اشہد انمہم ادر رسول اللہ ان نجم نام پہلے ہی لفظ ون نجم سے ماخوص ہے یہ بھی مضمون کے لحاظ سے صورت کا انوان نہیں ہے بلکہ محض علامت کے طور پر اس کا نام قرار دیا گیا ہے زمانہ نزول بخاری مسلم ابو دعوت اور نسائی میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ اولو سورت انزلت فیہا سجدت ان نجم پہلی سورت جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی ہے ان نجم ہے اس حدیث کے جو اجزاء اسمت بن یزید ابو عساق اور زہر بن معاویہ کی روایات میں حضرت ابن مسعود سے منقول ہوئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی وہ پہلی سورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک مجمع عام میں اور ابن مردویہ کی روایت کے مطابق حرم میں سنایا تھا مجمع میں کافر اور مومن سب موجود تھے اور آخر میں جب آپ نے آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ فرمایا تو تمام حاضرین آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے اور مشرقین کے وہ بڑے بڑے سردار تک جو مخالفت میں پیش پیش تھے سجدہ کیے بغیر نہ رہ سکے ابن مصود رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے کفار میں سے صرف ایک شخص امیہ بن خلف کو دیکھا کہ اس نے سجدہ کرنے کی بجائے کچھ مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی سے لگا لی اور کہا کہ میرے لیے بس یہی کافی ہے بعد میں میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل ہوا اس واقعے کے دوسرے اینی شاہد حضرت متلب بن ابی وداہ ہیں جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے نسائی اور مسند احمد میں ان کا اپنا بیان یہ نقل ہوا ہے کہ جب حضور نے سورہ نجم پڑھ کر سجدہ فرمایا اور سب حاضرین آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے تو میں نے سجدہ نہ کیا اور اسی کی تلافی اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس سورے کی تلاوت کے وقت سجدہ کبھی نہیں چھوڑتا ابن سعید کا بیان ہے کہ اس سے پہلے رجب پانچ نبوی میں صحابہ اکرام کی ایک مختصر سی جماعت حبش کی طرف حجرت کر چکی تھی پھر جب اسی سال رمضان میں یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مجمع عام میں سورہ نجم کی تلاوت فرمائی اور کافر و مومن سب آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے تو حبش کے مہاجرین تک یہ قصہ اس چکل میں پہنچا کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے ہیں اس خبر کو سن کر ان میں سے کچھ لوگ شوال پانچ نبوی میں مکہ واپس آ گئے مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ ظلم کی چکی اسی طرح چل رہی ہے جس طرح پہلے چل رہی تھی آخر کار دوسری حجرت حبشہ واقع ہوئی جس میں پہلی حجرت سے بھی زیادہ لوگ مکہ چھوڑ کر چلے گئے اس طرح یہ بات قریب قریب یقینی معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ سورہ رمضان پانچ نبوی میں نازل ہوئی ہے تاریخی پس منظر زمانہ نزول کی اس تفصیل سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا حالات تھے جن میں یہ سورہ نازل ہوئی ابتدائے بیست کے بعد سے پانچ سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نجی صحبتوں اور مخصوص مجلسوں ہی میں اللہ کا کلام سنا سنا کر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے تھے اس پوری مدت میں آپ کو کبھی کسی مجمع عام میں قرآن سنانے کا موقع نہ مل سکا تھا کیونکہ کفار کی سخت مضاہمت اس میں مانے تھی ان کو اس عمر کا خوب اندازہ تھا کہ آپ کی شخصیت اور آپ کی تبلیغ میں کس بلا کی کشش اور قرآن مجید کی آیات میں کس غزب کی تاثیر ہے اس لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ اس کلام کو نہ خود سنیں نہ کسی کو سننے دیں اور آپ کے خلاف طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلا کر محض اپنے جھوٹے پروپیگنڈے کے زور سے آپ کی دعوت کو دبا دیں اس غلط کے لیے ایک طرف تو وہ جگہ جگہ یہ مشہور کرتے پھر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہک گئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے درپے ہیں دوسری طرف ان کا یہ مستقل طریقہ کار تھا کہ جہاں بھی آپ قرآن سنانے کی کوشش کریں وہاں شور مچا دیا جائے تاکہ لوگ یہ جان ہی نہ سکیں کہ وہ بات کیا ہے جس کی بنا پر آپ کو گمراہ اور بہکا ہوا آدمی قرار دیا جا رہا ہے ان حالات میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں جہاں قریش کے لوگوں کا ایک بڑا مجمع موجود تھا یکا یک تقریر کرنے کھڑے ہو گئے اور اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے آپ کی زبان مبارک پر یہ خطبہ جاری ہوا جو سورہ نجم کی صورت میں ہمارے سامنے ہے اس کلام کی شدت تاثیر کا حال یہ تھا کہ جب آپ نے اسے سنانا شروع کیا تو مخالفین کو اس پر شور مچانے کا خوش ہی نہ رہا اور خاتمے پر جب آپ نے سجتہ فرمایا تو وہ بھی سجتے میں گر گئے بعد میں انہیں سخت پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ ہم سے کیا کمزوری سرزت ہو گئی اور لوگوں نے بھی انہیں اس پر متون کرنا شروع کیا کہ دوسروں کو تو یہ کلام سننے سے منع کرتے تھے آج خود اسے نہ صرف کان لگا کر سنا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ بھی کر گزرے آخر کار انہوں نے یہ بات بنا کر اپنا پیچھا چڑھایا کہ صاحب ہمارے کانوں میں تو افرائیتم اللہ تا والعزہ ومناتا سالسة الاخرہ کے بعد محمد کی زبان سے یہ الفاظ سنے تھے تِلَكُ الْغُرَانِقَةُ الْعُلَىٰ وَإِنَّا شَفَاَتَهُنَّا لَتُرْجَا یہ بلند مرتبہ دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت ضرور متوقع ہے اس لیے ہم نے سمجھا کہ محمد ہمارے طریقے پر واپس آگئے ہیں حالانکہ کوئی پاگل آدمی ہی یہ سوچ سکتا تھا کہ اس پوری صورت کے سیاق و سباق میں ان فکروں کی بھی کوئی جگہ ہو سکتی ہے جو ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے کانونیں سنے ہیں موضوع اور مضمون تقریر کا موضوع کفار مکہ کو اس رویے کی غلطی پر متنبع کرنا ہے جو وہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اختیار کیے ہوئے تھے کلام کا آغاز اس طرح فرمایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہکے اور بھٹکے ہوئے آدمی نہیں ہیں جیسا کہ تم ان کے متعلق مشہور کرتے پھر رہے ہو اور نہ اسلام کی یہ تعلیم اور دعوت انہوں نے خود اپنے دل سے گھلڈی ہے جیسا کہ تم اپنے نزدیک سمجھے بیٹھے ہو بلکہ جو کچھ وہ پیش کر رہے ہیں وہ خالص وہی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے جن حقیقتوں کو وہ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں وہ ان کے اپنے قیاس و گمان کی آفریدہ نہیں ہیں بلکہ ان کی آنکھوں دیکھی حقیقتیں ہیں انہوں نے اس فرشتے کو خود دیکھا ہے جس کے ذریعے سے ان کو یہ علم دیا جاتا ہے انہیں اپنے رب کی عظیم نشانیوں کا براہ راست مشاہدہ کرایا گیا ہے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سوچ کر نہیں دیکھ کر کہہ رہے ہیں ان سے تمہارا جھگڑنا بلکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی اندھا آنکھوں والے سے اس چیز پر جھگڑے جو اسے نظر نہیں آتی اور آنکھوں والے کو نظر آتی ہے اس کے بعد علی ترطیب تین مضامین ارشاد ہوئے ہیں اولاں سامعین کو سمجھایا گیا ہے کہ جس دین کی تم پیروی کر رہے ہو اس کی بنیاد محض گمان اور من مانے مفروضات پر قائم ہے تم نے لات اور منات اور عزہ جیسی چند دیویوں کو معبود بنا رکھا ہے حالانکہ علوہیت میں برائے نام بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے تم نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رکھا ہے حالانکہ خود اپنے لیے تم بیٹی کو آر سمجھتے ہو تم نے اپنے نزدیک یہ فرض کر لیا ہے کہ تمہارے یہ معبود اللہ تعالی سے تمہارے کام بنوا سکتے ہیں حالانکہ تمام ملائکہ مقربین مل کر بھی اللہ سے اپنی کوئی بات نہیں بنوا سکتے اس طرح کے عقائد جو تم نے اختیار کر رکھے ہیں ان میں سے کوئی عقیدہ بھی کسی علم اور دلیل پر مبنی نہیں ہے بلکہ کچھ خواہشات ہیں جن کے خاطر تم بعض اوہام کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہو یہ ایک بہت بڑی بنیادی غلطی ہے جس میں تم لوگ مقتلا ہو دین وہی صحیح ہے جو حقیقت کے مطابق ہو اور حقیقت لوگوں کی خواہشات کے تابع نہیں ہوا کرتی کہ جسے وہ حقیقت سمجھ بیٹھیں وہی حقیقت ہو جائے اس سے مطابقت کے لیے قیاس و گمان کام نہیں دیتا بلکہ اس کے لیے علم درکار ہے وہ علم تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو تم اس سے مو موڑتے ہو اور الٹا اس شخص کو گمراہ ٹھہراتے ہو جو تمہیں صحیح بات بتا رہا ہے اس غلطی میں تمہارے مبتلا ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ تمہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے بس دنیا ہی تمہاری مطلوب بنی ہوئی ہے اس لیے نہ تمہیں علم حقیقت کی کوئی طلب ہے نہ اس بات کی کوئی پروا کہ جن عقائد کی تم پیروی کر رہے ہو وہ حق کے مطابق ہیں یا نہیں ثانیاں لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی ساری کائنات کا مالک و مختار ہے راست رو وہ ہے جو اس کے راستے پر ہو اور گمراہ وہ جو اس کی راہ سے ہٹا ہوا ہو گمراہ کی گمراہی اور راست رو کی راست روی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے ہر ایک کے عمل کو وہ جانتا ہے اور اس کے ہاں لازمان برائی کا بدلہ برا اور بھلائی کا بدلہ بھلا مل کر رہنا ہے اصل فیصلہ اس پر نہیں ہونا کہ تم اپنے زام میں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو اور اپنی زبان سے اپنی پاکیزگی کے کتنے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہو بلکہ فیصلہ اس پر ہونا ہے کہ خدا کے علم میں تم متقی ہو یا نہیں اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو تو اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ چھوٹے چھوٹے قصوروں سے وہ درگزر فرمائے گا سالساً دین حق کے وہ چند بنیادی امور لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے ہیں جو قرآن مجید کے نزول سے صدحہ برس پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں بیان ہو چکے تھے تاکہ لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا اور نرالہ دین لے آئے ہیں بلکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ وہ اصولی حقائق ہیں جو ہمیشہ سے خدا کے نبی بیان کرتے چلے آئے ہیں اس کے ساتھ انہی صحیفوں سے یہ بات بھی نقل کر دی گئی ہے کہ آد اور سمود اور قوم نو اور قوم لوت کی تباہی اتفاقی حوادث کا نتیجہ نہ تھی بلکہ اللہ تعالی نے اسی ظلم و تغیان کی پاداش میں ان کو ہلاک کیا تھا جس سے باز آنے پر کفار مکہ کسی طرح آمادہ نہیں ہو رہے ہیں یہ مزامین ارشاد فرمانے کے بعد تقریر کا خاتمہ اس بات پر کیا گیا ہے کہ فیصلے کی گھڑی قریب آ لگی ہے جسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے اس گھڑی کے آنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے ذریعے سے تم لوگوں کو اسی طرح خبردار کیا جا رہا ہے جس طرح پہلے لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا اب کیا یہی وہ بات ہے جو تمہیں انوکھی لگتی ہے جس کی تم حسی اڑاتے ہو جسے تم سننا نہیں چاہتے اور شور مچاتے ہو تاکہ کوئی اور بھی اسے سننے نہ پائے اپنی اس نادانی پر تمہیں رونا نہیں آتا باز آ جاؤ اپنی اس روش سے جھک جاؤ اللہ کے سامنے اور اسی کی بندگی کرو یہی وہ مؤثر خاتمہ کلام تھا جسے سن کر کٹے سے کٹے منکرین بھی ضبط نہ کر سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلام الہی کے یہ فقرے ادا کر کے سجدہ کیا تو وہ بھی بے اختیار سجدے میں گر گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے قسم ہے تارے کی اصل میں لفظ النجم استعمال ہوا ہے ابن عباس مجاہد اور صفیان سوری کہتے ہیں کہ اس سے مراد سرئیہ یعنی پلائیڈس ہے ابن جریر اور زمخشری نے اسی قول کو ترجیح دی ہے کیونکہ عربی زبان میں جب مطلقاً النجم کا لفظ بولا جاتا ہے تو امہن اس سے سرئیہ ہی مراد لیا جاتا ہے سدائی کہتے ہیں کہ اس سے مراد زہرہ یعنی وینس ہے اور ابو عبیدہ نحوی کا قول ہے کہ یہاں النجم بول کر جن سے نجوم مراد لی گئی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ جب صبح ہوئی اور سب ستارے غروب ہو گئے موقع اور محر کے لحاظ سے ہماری نزدی کی آخری قول زیادہ قابل ترجیح ہے تمہارا رفیق مراد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مخاطب ہیں قریش کے لوگ اصل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں صاحبکم یعنی تمہارا صاحب صاحب عربی زبان میں دوست رفیق ساتھی پاس رہنے والے اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کو کہتے ہیں اس مقام پر آپ کا نام لینے یہ ہمارا رسول کہنے کے بجائے تمہارا صاحب کہہ کر آپ کا ذکر کرنے میں بڑی گہری معنویت ہے اس سے قریش کے لوگوں کو یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ جس شخص کا تم سے ذکر کیا جا رہا ہے وہ تمہارے ہاں باہر سے آیا ہوا کوئی اجنبی آدمی نہیں ہے کہ اس سے تمہاری پہلے کی کوئی جان پہچان نہ ہو تمہاری اپنے قوم کا آدمی ہے تمہارے ساتھی رہتا بستا ہے تمہارا بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہ کون ہے کیا ہے کس سیرت و کردار کا انسان ہے کیسے اس کے معاملات ہیں کیسی اس کی آدات و خسائل ہیں اور آج تک تمہارے درمیان اس کی زندگی کیسی رہی ہے اس کے بارے میں مو پھار کر کوئی کچھ کہہ دے تو تمہارے اندر ہزاروں آدمی اس کے جاننے والے موجود ہیں جو خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بات اس شخص پر چسپا ہوتی بھی ہے یا نہیں یہ ہے وہ اصل بات جس پر غروب ہونے والے تارے یا تاروں کی قسم کھائی گئی ہے بھٹکنے سے مراد ہے کسی شخص کا راستہ نہ جاننے کی وجہ سے کسی غلط راستے پر چل پڑنا اور بھٹنے سے مراد ہے کسی شخص کا جان بوچ کر غلط راستہ اختیار کر لینا ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے جانے پہچانے آدمی ہیں ان پر تم لوگوں کا یہ الزام بلکل غلط ہے کہ وہ گمراہ یا بدراہ ہو گئے ہیں در حقیقت وہ نہ بھٹکے ہیں نہ بہکے ہیں اس بات پر تاروں کے غروب ہونے کی قسم جس مناسبت سے کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں جب تارے نکلے ہوئے ہوں ایک شخص اپنے گرد و پیش کی اشیاء کو صاف نہیں دیکھ سکتا اور مختلف اشیاء کی دھنڈی شکلیں دیکھ کر ان کے بارے میں غلط اندازے کر سکتا ہے مثلا اندھیرے میں دور سے کسی درخت دیکھ کر اسے بھوت سمجھ سکتا ہے کوئی رسی پڑی دیکھ کر اسے سامپ سمجھ سکتا ہے ریت سے کوئی چٹان ابری دیکھ کر یہ خیال کر سکتا ہے کہ کوئی درندہ بیٹھا ہے لیکن جب تارے ڈوب جائیں اور صبح روشن نمودار ہو جائے تو ہر چیز اپنی اصلی شکل میں آدمی کے سامنے آ جاتی ہے اس وقت کسی چیز کی اصلیت کے بارے میں کوئی اشتباب پیش نہیں آتا ایسا ہی معاملہ تمہارے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے کہ ان کی زندگی اور شخصیت تاریکی میں چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ صبح روشن کی طرح آیا ہے تم جانتے ہو کہ تمہارا یہ صاحب ایک نہائی سلی متبع اور دانہ اور فرزانہ آدمی ہے اس کے بارے میں قریش کے کسی شخص کو یہ غلط فہمی کیسے لاکھ ہو سکتی ہے کہ وہ گمراہ ہو گیا ہے تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ کمال درجے کا نیک نیت راستباز انسان ہے اس کے متعلق تم میں سے کوئی شخص کیسے یہ رائے قائم کر سکتا ہے کہ وہ جان بوچ کر نہ صرف خود ٹیڑی رائے اختیار کر بیٹھا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اسی ٹیڑھے راستے کی طرف دعوت دینے کے لئے کھا ہو گیا ہے وَمَا يَنطِقْ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّتٍ فَاسْتَوَىٰ وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ جن باتوں کی وجہ سے تم اس پر یہ الزام لگاتے ہو کہ وہ گمراہ یا بدراہ ہو گیا ہے وہ اس نے اپنے دل سے نہیں گھر لی ہیں نہ ان کی محرک اس کی اپنی خواہش نفس ہے بلکہ وہ خدا کی طرف سے اس پر وحی کے ذریعے سے نازل کی گئی ہیں اور کی جا رہی ہیں اس کا خود نبی بننے کو جی نہیں چاہا تھا کہ اپنی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے اس نے دعویٰ نبوت کر دیا ہو بلکہ خدا نے جب وحی کے ذریعے سے اس کو اس منصف پر معمور کیا تب وہ تمہارے درمیان تبلیغ رسالت کے لیے اٹھا اور اس نے تم سے کہا کہ میں تمہارے لیے خدا کا نبی ہوں اسی طرح اسلام کی یہ دعوت توحید کی یہ تعلیم آخرت اور حشر و نشر اور جزائے عمال کی یہ خبریں کائنات و انسان کے متعلقی حقائق اور پاکی ذر زندگی بسر کرنے کے یہ اصول جو وہ پیش کر رہا ہے یہ سب کچھ بھی اس کا اپنا بنایا ہوا کوئی فلسفہ نہیں ہے بلکہ خدا نے وحی کے ذریعے سے اس کو ان باتوں کا علمتہ کیا ہے اسی طرح یہ قرآن جو وہ تمہیں سناتا ہے یہ بھی اس کا اپنا تصنیف کردہ نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا کلام ہے جو وحی کے ذریعے سے اس پر نازل ہوتا ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ آپ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے بلکہ جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ ایک وحی ہے جو آپ پر نازل کی جاتی ہے آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والی کن کن باتوں سے متعلق ہے آیا اس کا اطلاق ان ساری باتوں پر ہوتا ہے جو آپ بولتے تھے یا بعض باتوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور بعض باتوں پر نہیں ہوتا اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے اس پر تو اس ارشاد کا اطلاق بدرجہ اولا ہوتا ہے رہی وہ دوسری باتیں جو قرآن کے علاوہ احضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتی تھی تو وہ لا محالہ تین ہی قسموں کی ہو سکتی تھی ایک قسم کی باتیں وہ جو آپ تبلیغ دین اور دعوت اللہ کے لئے کرتے تھے یا قرآن مجید کے مضامین اس کی تعلیمات اور اس کے احکام ہدایات کی تشریح کے طور پر کرتے تھے یا قرآن ہی کے مقصد و مدعا کو پورا کرنے کے لئے واضح نصیت فرماتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے تھے ان کے متعلق ظاہر ہے کہ یہ شبہ کرنے کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ باتیں معذر اللہ آپ اپنے دل سے گھرتے تھے ان امور میں تو آپ کی حیثیت در حقیقت قرآن کے سرکاری ترجمان اور اللہ تعالیٰ کے نمائندہ مجاز کی تھی یہ باتیں اگرچہ اس طرح لفظن لفظن آپ پر نازل نہیں کی جاتی تھی جس طرح قرآن آپ پر نازل کیا جاتا تھا مگر یہ لازمان تھی اسی علم پر مبنی جو وحی کے ذریعے سے آپ کو دیا گیا تھا ان میں اور قرآن میں فرق صرف یہ تھا کہ قرآن کے الفاظ اور معنی سب کچھ اللہ کی طرف سے تھے اور ان دوسری باتوں میں معنی و مطالب وہ تھے جو اللہ نے آپ کو سکھائے تھے اور ان کو ادا آپ اپنے الفاظ میں کرتے تھے اسی فرق کے بنا پر قرآن کو وحی جلی اور آپ کے ان دوسرے ارشادات کو وحی خفی کہا جاتا ہے دوسری قسم کی باتیں وہ تھی جو آپ علاق علمت اللہ کی جد و جہد اور اقامت دین کی خدمات کے سلسلے میں کرتے تھے اس کام میں آپ کو مسلمانوں کی جماعت کے قائد اور اہنما کی حیثیت سے مختلف نوعیت کے بیشمار فرائض انجام دینے ہوتے تھے جن میں بساوقات آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ بھی لیا ہے اپنی رائے چھوڑ کر ان کی رائے بھی مانی ہے ان کے دریافت کرنے پر کبھی کبھی یہ سراحت بھی فرمائی ہے کہ یہ بات میں خدا کے حکم سے نہیں بلکہ اپنی رائے کے طور پر کہہ رہا ہوں اور متعدد بار ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے اپنے اشتہاد سے کوئی بات کی ہے اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے خلاف ہدایت آگئی ہے اس نوعیت کی جتنی باتیں بھی آپ نے کی ہیں ان میں سے بھی کوئی ایسی نہ تھی اور قطع نہ ہو سکتی تھی جو خواہش نفس پر مبنی ہو رہا یہ سوال کہ کیا وہ وہی پر مبنی تھی اس کا جواب یہ ہے کہ بجز ان باتوں کے جن میں آپ نے خود تصریف فرمائی ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے نہیں ہیں یا جن میں آپ نے صحابہ سے مشورہ طرف فرمایا ہے ان کی رائے قبول فرمائی ہے یا جن میں آپ سے کوئی قول و فیل صادر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف ہدایت نازل فرما دی ہے باقی تمام باتیں اسی طرح وہی خفی پر مبنی تھی جس طرح پہلی نوعیت کی باتیں اس لیے کہ دعوت اسلامی کے قائد و رہنما اور جماعت مومنین کے سردار اور حکومت اسلامی کے فرماروا کا جو منصب آپ کو حاصل تھا وہ آپ کا خود ساختہ یا لوگوں کا عطا کردہ نہ تھا بلکہ اس پر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معامور ہوئے تھے اور اس منصب کے فرائض کی ادائیگی میں آپ جو کچھ کہتے اور کرتے تھے اس میں آپ کی حیثیت مرضی الہی کے نمائندے کی تھی اس معاملے میں آپ نے جو باتیں اپنے اشتہاد سے کی ہیں ان میں بھی آپ کا اشتہاد اللہ کو پسند تھا اور علم کی اس روشنی سے ماخوز تھا جو اللہ نے آپ کو دی تھی اسی لیے جہاں آپ کا اشتہاد ذرا بھی اللہ کی پسند سے ہٹا ہے وہاں فوراں وہی جلی سے اس کی اصلاح کر دی گئی ہے آپ کے بعض اشتہادات کی اصلاح بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے باقی تمام اشتہادات این مرضی الہی کے مطابق تھے تیسرے قسم کی باتیں وہ تھی جو آپ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے زندگی کے عام معاملات میں کرتے تھے جن کا تعلق فرائض نبوت سے نہ تھا جو آپ نبی ہونے سے پہلے بھی کرتے تھے اور نبی ہونے کے بعد بھی کرتے رہے اس نوعیت کی باتوں کے متعلق سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے بارے میں کفار سے کوئی جھگڑا نہ تھا کفار نے ان کی بنا پر آپ کو گمرا اور بدرا نہیں کہا تھا بلکہ پہلی دو قسم کی باتوں پر وہ یہ الزام لگاتے تھے اس لیے وہ سرے سے زیر بحث ہی نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ آیت ارشاد فرماتا لیکن اس مقام پر ان کے خارجز بحث ہونے کے باوجود یہ عمر واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات اپنی زندگی کے اس نجی پہلو میں بھی کبھی خلاف حق نہیں نکلتی تھی بلکہ ہر وقت ہر حال میں آپ کے اقوال و افعال ان حدود کے اندر محدود رہتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبرانہ اور متقیانہ زندگی کے لیے آپ کو بتا دی تھی اس لیے در حقیقت وحی کا نور ان میں بھی کار فرما تھا یہی بات ہے جو بات صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوئی ہے مسند احمد میں حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے کہ ایک موقع پر حضور نے فرمایا لا اقولو الا حقا یعنی میں کبھی حق کے سوا کوئی بات نہیں کہتا کسی صحابی نے عرض کیا فَإِنَّكَ تُدَعِبُنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ یعنی یا رَسُولُ اللَّهِ کبھی کبھی آپ ہم لوگوں سے ہنسی مذاغ بھی تو کر لیتے ہیں فرمایا اِنِّي وَلَا أَقُولُ إِلَّا حَقًا فِي الواقع میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا مسند احمد اور ابو دعود میں حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتا تھا وہ لکھ لیا کرتا تھا تاکہ اسے محفوظ کرلوں قریش کے لوگوں نے مجھے اس سے منع کیا اور کہنے لگے تم ہر بات لکھتے چلے جاتے ہو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں کبھی غصے میں بھی کوئی بات فرما دیتے ہیں اس پر میں نے لکھنا چھوڑ دیا بعد میں اس بات کا ذکر میں نے حضور سے کیا تو آپ نے فرمایا اکتب فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنِّي إِلَّا الْحَقْ تم لکھے جاؤ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری زبان سے کبھی کوئی بات حق کے سوا نہیں نکلی ہے اس مسئلے پر مفصل بحث کے لئے ملائزہ ہو میری کتاب تفہیمات حصہ اول مضمون رسالت اور اس کے احکام تعلیم دی ہے یعنی کوئی انسان اس کو سکھانے والا نہیں ہے جیسا کہ تم گمان کرتے ہو بلکہ یہ علم اس کو ایک فوق البشر ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے زبردست قوت والے سے مراد بعض لوگوں کے نزدیک اللہ تعالی کی ذات ہے لیکن مفسرین کی عظیم اکثریت اس پر متفق ہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عائشہ حضرت ابو حریرہ قطادہ مجاہد اور ربی بن انس سے یہی قول منقول ہے ابن جریر ابن کثیر رازی اور آلوسی وغیرہ حضرات نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے شاہ ولی اللہ صاحب اور مولانا اشرف علی صاحب نے بھی اپنے ترجموں میں اسی کی پیروی کی ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ خود قرآن مجید کی دوسری تصریحات سے بھی یہی ثابت ہے سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ زِي قُوَتٍ اِنْدَزِ الْعَرْشِ مَكِينٍ مُتَعِنٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينِ آیات انیس تیس یعنی درحقیقت یہ ایک بزرگ فرشتے کا بیان ہے جو زبردست قوت والا ہے مالکِ ارش کے ہاں بڑا درجہ رکھتا ہے اس کا حکم مانا جاتا ہے اور وہاں وہ معتبر ہے تمہارا رفیق کچھ دیوانہ نہیں ہے وہ اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھ چکا ہے پھر سورہ بقرہ کی آیت ستانوے میں اس فرشتے کا نام بھی بیان کر دیا گیا ہے جس کے ذریعے سے یہ تعلیم حضورﷺ کی قلب پر نازل کی گئی تھی قل من کان عدو لجبریل فإنہو نزلہو علا قلبک بإذن الله ان تمام آیات کو اگر سورہ نجم کی اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو اس عمر میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ یہاں زبردست قوت والے معلم سے مراد جبریل امین ہی ہیں نہ کہ اللہ تعالی اس مسئلے پر مفصل بحث آگے آ رہی ہے اس مقام پر بعض حضرات یہ شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ جبریل امین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم کیسے قرار دیا جا سکتا ہے اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ وہ استاد ہیں اور حضور شاگر اور اس سے حضور پر جبریل کی فضیلت لازم آئے گی لیکن یہ شبہ اس لیے غلط ہے کہ جبریل اپنے کسی ذاتی علم سے حضور کو تعلیم نہیں دیتے تھے جس سے آپ پر ان کی فضیلت لازم آئے بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ تک علم پہنچانے کا ذریعہ بنایا تھا اور وہ محض واسطہ تعلیم ہونے کی حیثیت سے مجازن آپ کے معلم تھے اس سے ان کی افضلیت کا کوئی پہلو نہیں نکلتا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پانچ وقت کی نمازیں فرض ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے صحیح اوقات بتانے کے لیے جبریل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا اور انہوں نے دو روز تک پانچوں وقت کی نمازیں آپ کو پڑھائیں یہ قصہ بخاری مسلم ابو دعود کرمزی اور موتہ وغیرہ کتب حدیث میں صحیح سندوں کے ساتھ بیان ہوا ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ مقتدی تھے اور جبریل نے امام بن کر آپ کو نماز پڑھائی تھی لیکن اس طرح محض تعلیم کی غرض سے ان کا امام بنایا جانا یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ آپ سے افضل تھے جو بڑا صاحب حکمت ہے اصل میں لفظ ذو مررتن استعمال فرمایا گیا ہے ابن عباس اور قطادہ اس کو خوبصورت اور شاندار کے معنی میں لیتے ہیں مجاہد حسن بصری ابن زید اور صفیان سوری کہتے ہیں کہ اس کے معنی طاقتور کے ہیں سید بن مسیب کے نزدیک اس سے مراد صاحب حکمت ہے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تحل صدقت لغنیجن ولا لذی مررت سویجن اس ارشاد میں ذو مرہ کو آپ نے تندرست اصحیل قواہ کے معنی میں استعمال فرمایا ہے عربی محاورے میں یہ لفظ نہائیت صاحب الرائے اور آقل و دانہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں جبریل علیہ السلام کے لئے یہ جامع لفظ اسی لئے منتخف فرمایا ہے کہ ان میں عقلی اور جسمانی دونوں طرح کی قوتوں کا کمال پایا جاتا ہے اردو زبان میں کوئی لفظ ان تمام معنوں کا جامع نہیں ہے اسی وجہ سے ہم نے ترجمے میں اس کے صرف ایک معنی کو اختیار کیا ہے کیونکہ جسمانی قوتوں کے کمال کا ذکر اس سے پہلے کے فقرے میں آ چکا ہے وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا تب اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو وہی بھی اسے پہنچانی تھی بالائی افق پر تھا افق سے مراد ہے آسمان کا مشرقی کنارہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور دن کی روشنی پھیلتی ہے اسی کو سورہ تکویر کی آیت 23 میں افق مبین کہا گیا ہے دونوں آیتیں سراحت کرتی ہیں کہ پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے اس وقت وہ آسمان کے مشرقی کنارے سے نمدار ہوئے تھے اور متعدد معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہ اپنی اصلی صورت میں تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے آگے چل کر ہم وہ تمام روایات بیان کریں گے جن میں یہ بات بیان کی گئی ہے کچھ کم فاصلہ رہ گیا یعنی آسمان کے بالائی مشرقی کنارے سے نمدار ہونے کے بعد جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ آپ کے اوپر آ کر فضاء میں معلق ہو گئے پھر وہ آپ کی طرف جھکے اور اس قدر قریب ہو گئے کہ آپ کے اور ان کے درمیان صرف دو کمانوں کے برابر یا کچھ کم فاصلہ رہ گیا عام طور پر مفسرین نے قابع قوسین کے معنے بقدر دو قوس کی بیان کیے ہیں لیکن حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسعود نے قوس کو ذرا یعنی ہاتھ کے معنے میں لیا ہے اور قابع قوسین کا مطلب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں کے درمیان صرف دو ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا اور یہ جو فرمایا کہ فاصلہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معذلہ فاصلے کی مقدار کے تائین میں اللہ تعالیٰ کو کوئی شک لاحق ہو گیا ہے دراصل یہ طرز بیان اس لئے اختیار کیا گیا ہے کہ تمام کمانے لازمان ایک ہی نات کی نہیں ہوتی اور ان کے حساب سے کسی فاصلے کو جب بیان کیا جائے گا تو مقدار فاصلہ میں ضرور کمی بیشی ہوگی جو وہی بھی اسے پہنچانی تھی اصل الفاظ ہیں اس فقرے کے دو ترجمے ممکن ہیں ایک یہ کہ اس نے وحی کی اس کے بندے پر جو کچھ بھی وحی کی اور دوسرا یہ کہ اس نے وحی کی اپنے بندے پر جو کچھ بھی وحی کی پہلا ترجمہ کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جبریل نے وحی کی اللہ کے بندے پر جو کچھ بھی اس کو وحی کرنی تھی اور دوسرا ترجمہ کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے وحی کی جبریل کے واسطے سے اپنے بندے پر جو کچھ بھی اس کو وحی کرنی تھی مفسرین نے یہ دونوں معنی بیان کیے ہیں مگر سیاق سباق کے ساتھ زیادہ مناسبت پہلا مفہوم ہی رکھتا ہے اور وہی حضرت حسن بسری اور ابن زید سے منقول ہے اس پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ عبدہی کی ضمیر اوہا کے فائل کی طرف پھرنے کے بجائے اللہ تعالی کی طرف کیسے پھر سکتی ہے جبکہ آغاز سورت سے یہاں تک اللہ کا نام سرے سے آیا ہی نہیں ہے اس کا خواہ اس کا ذکر پہلے نہ آیا ہو اس کی متعدد نظیریں خود قرآن مجید میں موجود ہیں مثال کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا انزلناہ فی لیلت القدر ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے یہاں قرآن کا سرے سے کہیں ذکر نہیں آیا ہے مگر سیاق کلام خود بتا رہا ہے کہ زمیر کا مرجع قرآن ہے ایک اور مقام پر اشاد ہوا ہے اگر اللہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر پکڑنے لگے تو اس کی پیٹ پر کسی جاندار کو نہ چھوڑے یہاں آگے پیچھے زمین کا ذکر کہیں نہیں آیا ہے مگر سیاق کلام سے خود ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی پیٹ سے مراد زمین کی پیٹ ہے سورہ یاسین میں فرمایا گیا ہے ہم نے اسے شیر کی تعلیم نہیں دی ہے اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے یہاں پہلے یا بعد رسول اللہ کا کوئی ذکر نہیں آیا ہے مگر سیاق کلام بتا رہا ہے کہ زمیروں کے مرجے آپ ہی ہیں سورہ رحمان میں فرمایا یعنی وہ سب کچھ جو اس پر ہے فانی ہے آگے پیچھے کوئی ذکر زمین کا نہیں ہے مگر عبارت کا انداز ظاہر کر رہا ہے کہ علیہ کے زمیر اسی کی طرف پھرتی ہے سورہ واقعہ میں ارشاد ہوا یعنی ہم نے ان کو خاص طور پر پیدا کیا ہوگا آس پاس کوئی چیز نہیں ہے جس کی طرف ہنہ کی زمیر پھرتی نظر آتی ہو یہ فہوائے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ مراد خواتین جنت ہیں پس چونکہ اوہا الہ عبدہی کا یہ مطلب بہرحال نہیں ہو سکتا کہ جبریل نے اپنے بندے پر اپنے بندے پر وحی کی نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا یعنی یہ مشاہدہ جو دن کی روشنی میں اور پوری بیداری کی حالت میں کھلی آنکھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا اس پر ان کے دل نے یہ نہیں کہا کہ یہ نظر کا دھوکہ ہے یا یہ کوئی جن یا شیطان ہے جو مجھے نظر آرہا ہے یا میرے سامنے ایسے عجیب و غیر معمولی مشاہدے کے بارے میں قطن کوئی شک لاحق نہ ہوا اور آپ نے پوری یقین کے ساتھ جان لیا کہ آپ کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ واقعی حقیقت ہے کوئی خیالی حیولہ نہیں ہے اور کوئی جن یا شیطان بھی نہیں ہے اس سوال پر جب کو یہ مشاہدہ اندھیرے میں یا مراقبے کی حالت میں یا خواب میں یا نیم بیداری کی حالت میں نہیں ہوا تھا بلکہ صبح روشن طلو ہو چکی تھی آپ پوری طرح بیدار تھے کھلی فضاء میں اور دن کی پوری روشنی میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر ٹھیک اسی وہ سب بھی پھر مشکوک اور محض نظر کا دھوکہ ہی ہو سکتا ہے دوسرے یہ کہ آپ کی اپنی داخلی حالت بھی اس کی صحت کا یقین دلانے والی تھی آپ پوری طرح اپنے ہوش و حواس میں تھے پہلے سے آپ کے ذہن میں اس طرح کا سرے سے کوئی خیال نہ تھا کہ آپ کو ایسا کوئی مشاہدہ ہونا چاہیے یہ ہونے والا ہے ذہن اس فکر سے اور اس کی تلاش سے بلکل خالی تھا اور اس حالت میں اچانک آپ کو اس معاملے سے سابقہ پیش آیا اس پر یہ شک کرنے کی کوئی گنجائش نہ تھی کہ آنکھیں کسی حقیقی منظر کو نہیں دیکھ رہی ہیں بلکہ خیالی حیولہ سامنے آگیا ہے تیسرے یہ کہ جو ہستی ان حالات میں آپ کے سامنے آئی تھی وہ ایسی عظیم ایسی شاندار ایسی حسین اور اس قدر منور تھی کہ نہ آپ کے وہم و خیال میں کبھی اس سے پہلے ایسی ہستی کا تصور آیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو یہ گمان ہوتا کہ وہ آپ کے اپنے خیال کی آفریدہ ہے اور نہ کوئی جن یا شیطان اس شان کا ہو سکتا ہے کہ آپ اسے فرشتے کے سوا اور کچھ سمجھ دے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا میں ان کے چھے سو بازو تھے مسند احمد ایک دوسری روایت میں ابن مسعود مزید تشریح کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کا ایک ایک بازو اتنا عظیم تھا کہ افق پہ چھایا ہوا نظر آتا تھا مسند احمد اللہ تعالی خود ان کی شان کو شدید القوى اور ذو مرہ کے الفاظ میں کا اتمنان دلانے والی تھی اس کے ذریعے سے اچانک جو علم اور تمام کائنات کے حقائق پر حاوی علم آپ کو ملا اس کا کوئی تصور پہلے سے آپ کے ذہن میں نہ تھا کہ آپ اس پر یہ شبہ کرتے کہ یہ میرے اپنی خیالات ہیں جو مرتب ہو کر میرے سامنے آگئے ہیں اسی طرح اس علم پر یہ شک کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہ تھی کہ شیطان اس شکل میں آکر آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کیونکہ شیطان کا یہ کام آخر کب ہو سکتا ہے اور کب اس نے یہ کام کیا ہے کہ انسان کو شرق و بد پرستی کے خلاف توحید خالص کی تعلیم دے آخرت کی باز پرست سے خبردار کرے جاہلیت اور اس کے طور طریقوں سے بیزار کرے فضائل اخلاق کی طرف دعوت دے اور ایک شخص سے یہ کہے کہ نہ صرف تو خود اس تعلیم کو قبول کر بلکہ ساری دنیا سے شرق اور ظلم اور فسق و فجور کو مٹانے اور ان برائیوں کی جگہ توحید اور عدل اور تقوی کی بھلائیاں قائم کرنے کے لئے اٹھ کھڑا ہو پانچویں اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو اپنی نبوت کے لئے چن لیتا ہے تو اس کے دل کو شکوک و شبہات اور وساویس سے پاک کر کے یقین و ازعان سے بھر دیتا ہے اس حالت میں اس کی آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں اور اس کے کان جو کچھ سنتے ہیں اس کی صحت کے مطالق کوئی ادنا سا تردد بھی اس کے ذہن میں پیدا نہیں ہوتا وہ پورے شرح صدر کے ساتھ ہر اس حقیقت کو قبول کر لیتا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر منکشف کی جاتی ہے خواہ وہ کسی مشاہدے کی شکل میں ہو جو اس دکھایا جائے یا الہامی علم کی شکل میں ہو جو اس کے دل میں ڈالا جائے یا پیغام وحی کی شکل میں ہو جو اس کو لفظ بلفظ سنایا جائے ان تمام صورتوں میں پیغمبر کو اس عمر کا پورا شعور ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کی شیطانی مداخلت سے قطعی محفوظ و معمون ہے اور جو کچھ بھی اس تک کسی شکل میں پہنچ رہا ہے وہ ٹھیک ٹھیک اس کے رب کی طرف سے ہے تمام خداداد احساسات کی طرح پیغمبر کا یہ شعور و احساس بھی ایک ایسی یقینی چیز ہے جس میں غلط فہمی کا کوئی امکان نہیں جس طرح مشلی کو اپنے تیراک ہونے کا پرندے کو اپنے پرندہ ہونے کا اور انسان کو اپنے انسان ہونے کا احساس بلکل خداداد ہوتا ہے اور اس میں غلط فہمی کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا اس طرح پیغمبر کو اپنے پیغمبر ہونے کا احساس بھی خداداد ہوتا ہے اس کے دل میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ وسوسہ نہیں آتا کہ شاید اسے پیغمبر ہونے کی غلط فہمی لاحق ہو گئی ہے اور ایک مرتبہ پھر اس نے صدرت المنتہہ کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوہ ہے یہ جبریل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ملاقات کا ذکر ہے جس میں وہ آپ کے سامنے اپنی اصلی صورت میں نمدار ہوئے اس ملاقات کا مقام صدرت المنتہہ بتایا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کے قریب جنت الماوہ واقع ہے صدرہ عربی زبان میں بیری کے درخ کہتے ہیں اور منتہہ کے معنی ہیں آخری سرہ صدرت المنتہہ کے لغوی معنی وہ بیری کا درخ جو آخری یا انتہائی سرے پر واقع ہے علامہ آلوسی نے روح المعانی میں اس کی تشریح یہ کی ہے کہ یعنی اس پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے آگے جو کچھ ہے اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا قریب قریب یہی تشریح ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اور ابن اسیر نے انہای فی غریب الحدیث والاثر میں کی ہے ہمارے لئے یہ جاننا مشکل ہے کہ اس عالم مادی کی آخری سرحد پر وہ بیری کا درخ کیسا ہے اور اس کی حقیقی نوعیت و کیفیت کیا ہے یہ کائنات خداوندی کے وہ اسرار ہیں جن تک ہمارے فہم کے رسائی نہیں ہے بہرحال وہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے لئے انسانی زبان کے الفاظ میں صدرہ سے زیادہ موضوع اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور کوئی نہیں جنت المعوی کے لغوی معنی ہیں وہ جنت جو قیامگاہ بنے حضرت حسن بسری کہتے ہیں کہ یہ وہی جنت ہے جو آخرت میں اہل ایمان و تقوی کو ملنے والی ہے اور اسی آیت سے انہوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ وہ جنت آسمان میں ہے حتادہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جنت ہے جس میں شہدہ کی عرواہ رکھی جاتی ہیں اس سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو آخرت میں ملنے والی ہے ابن عباس بھی یہی کہتے ہیں اور اس پر وہ یہ اضافہ بھی کرتے ہیں کہ آخرت میں جو جنت اہل ایمان کو دی جائے گی وہ آسمان میں نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ یہی زمین ہے اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَا لَقَدْ رَآَا یعنی اس کی شان اور اس کی کیفیت بیان سے باہر ہے وہ ایسی تجلیات تھیں کہ نہ انسان ان کا تصور کر سکتا ہے اور نہ کوئی انسانی زبان اس کے وصف کی متحمل ہے نہ حد سے متجاوز ہوئی یعنی ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تحمل کا حال یہ تھا کہ ایسی زبردست تجلیات کے سامنے بھی آپ کے نگاہ میں کوئی چکاچون پیدا نہ ہوئی اور آپ پورے سکون کے ساتھ ان کو دیکھتے رہے دوسری طرف آپ کے زبط اور یکسوئی کا کمال یہ تھا کہ جس مقصد کے لیے آپ کو بلائے گیا تھا اسی پر آپ اپنے ذہن اور اپنی نگاہ کو مرکوز کیے رہے اور جو حیرت انگیز مناظر وہاں تھے ان کو دیکھنے کے لیے آپ نے ایک تماشائی کی طرح ہر طرف نگاہیں دوڑانی نہ شروع کر دیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو ایک عظیم و جلیل بادشاہ کے دربار میں حاضری کا موقع ملتا ہے اور وہاں وہ کچھ شان و شوقت اس کے سامنے آتی ہے جو اس کی چشم تصور نے بھی کبھی نہ دیکھی تھی اب اگر وہ شخص کم ظرف ہو تو وہاں پہنچ کر بھونچکہ رہ جائے گا اور اگر آداب حضوری سے ناشنا ہو تو مقام شاہی سے غافل ہو کر دربار کی سجاوٹ کا نظارہ کرنے کے لیے ہر طرف مرمور کر دیکھنے لگے گا لیکن ایک عالی ظرف عدب آشنا اور فرشناس آدمی نہ تو وہاں پہنچ کر مبھوت ہوگا اور نہ دربار کا تماشا دیکھنے میں مشغول ہو جائے گا بلکہ وہ پورے وقار کے ساتھ حاضر ہوگا اور اپنی ساری توجہ اس مقصد پر مرتقض رکھے گا جس کے لیے دربار شاہی میں اس کو طلب کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خوبی ہے جس کی تعریف اس آیت میں کی گئی ہے بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں یہ آیت اس عمر کی تحصیح کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ اس کی عظیم الشان آیات کو دیکھا تھا اور چونکہ سیاق و سباق کی روح سے یہ دوسری ملاقات بھی اسی ہستی سے ہوئی تھی جس سے پہلی ملاقات ہوئی اس لیے لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ افقِ عالیٰ پر جس کو آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا وہ بھی اللہ نہ تھا اور دوسری مرتبہ صدرت المنتحہ کے پاس جس کو دیکھا وہ بھی اللہ نہ تھا اگر آپ نے ان مواقع میں سے کسی موقع پر بھی اللہ جل شانہو کو دیکھا ہوتا تو یہ اتنی بڑی بات تھی کہ یہاں ضرور اس کی تسریح کر دی جاتی حضرت موسیٰ کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی درخواست کی تھی اور انہیں جواب دیا گیا تھا کہ لن ترانی یعنی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے المائدہ آیت 143 اب یہ ظاہر ہے کہ اگر یہ شرف جو حضرت موسیٰ کو عطا نہیں کیا گیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا جاتا تو اس کی اہمیت خود ایسی تھی کہ اسے صاف الفاظ میں بیان کر دیا جاتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا تھا بلکہ واقعہ میراج کا ذکر کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ ارشاد ہوا ہے کہ ہم اپنے بندے کو اس لیے لے گئے تھے کہ اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَ اور یہاں صدرت المنتحہ پر حاضری کے سلسلے میں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ اس نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ان وجود سے بظاہر اس بحث کی کوئی گنجائش نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مواقع پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا جبریل علیہ السلام کو لیکن جس وجہ سے یہ بحث پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ اس مسئلے پر احادیث کی روایات میں خلاف پایا جاتا ہے زیل میں ہم ترتیب وار ان احادیث کو بیان کرتے ہیں جو اس سلسلے میں مختلف صحابہ کرام سے منقول ہوئی ہیں ایک حضرت عائشہ کی روایات بخاری کتاب التفسیر میں حضرت مصروق کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے عرض کیا امہ جان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا انہوں نے جواب دیا تمہاری اس بات سے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تم یہ کیسے بھول گئے کہ تین باتیں ایسی ہیں جن کا اگر کوئی شخص دعویٰ کرے تو جھوٹا دعویٰ کرے گا ان میں سے پہلی بات حضرت عائشہ نے یہ فرمائی کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا وہ جھوٹ کہتا ہے پھر حضرت عائشہ نے یہ آیتیں پڑھیں یعنی نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی یعنی کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یا تو وحی کے طور پر یا پردے کے پیچھے سے یا یہ کہ ایک فرشتہ بھیجے اور وہ اس پر اللہ کے اذن سے وحی کرے جو کچھ وہ چاہے اس کے بعد انہوں نے فرمایا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دو مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا اس حدیث کا ایک حصہ بخاری کتاب التوہید باب چار میں بھی ہے اور کتاب بدع الخلق میں مسروق کی جو روایت امام بخاری نے نقل کی ہے اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ کی یہ بات سن کر ارس کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کا کیا مطلب ہوگا اس پر انہوں نے فرمایا اس سے مراد جبریل ہیں وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انسانی شکل میں آیا کرتے تھے مگر اس موقع پر وہ اپنی اصلی شکل میں آپ کے پاس آئے اور سارا افق ان سے بھر گیا مسلم کتاب الایمان باب فی ذکر صدرت المنتحہ میں حضرت عائشہ سے مسروق کی یہ گفتگو زیادہ تفصیل کے ساتھ نقل ہوئی ہے اور اس کا سب سے اہم حصہ یہ ہے حضرت عائشہ نے فرمایا جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا وہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا افترہ کرتا ہے مسروق کہتے ہیں کہ میں ٹیک لگائے بیٹھا تھا یہ بات سن کر میں اٹھ بیٹھا اور میں نے ارز کیا ام المومنین جلدی نہ فرمائیے کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ رَآَهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور لَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً اُخْرَا حضرت عائشہ نے جواب دیا اس امت میں سب سے پہلے میں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے کو دریافت کیا تھا حضور نے فرمایا اِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَمْ اَرَهُ الْا سُورَةِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ حَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رَيْتُهُ مُنْحَبِتًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًا عَزْمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ یعنی وہ تو جبریل علیہ السلام تھے میں نے ان کو ان کی اس اصلی صورت میں ان دو مواقع پر میں نے ان کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا اور ان کی عظیم ہستی زمین و آسمان کے درمیان ساری فضا پر چھائی ہوئی تھی ابن مردوئے نے مسلوق کی اس روایت کو جن الفاظ میں نقل کیا ہے وہ یہ ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا سب سے پہلے میں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا حضور نے جواب دیا نہیں میں نے تو جبریل کو آسمان سے اترتے دیکھا تھا دو حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایات بخاری کتاب التفسیر مسلم کتاب الایمان اور ترمزی ابواب التفسیر میں زر بن حبیش کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فکان قاب قوسین او ادنہ کی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اس صورت میں دیکھا کہ ان کے چھے سو بازو تھے مسلم کی دوسری روایات میں ما قذب الفعاد و ما رعا اور لقد رعا من آیات ربہ الكبرہ کی بھی یہی تفسیر زر بن حبیش نے عبداللہ بن مسعود سے نقل کی ہے مسنت احمد میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ تفسیر زر بن حبیش کے علاوہ عبدالرحمن بن یزید اور ابو وائل کے واسطے سے بھی منقول ہوئی ہے اور مزید بران مسنت احمد میں زر بن حبیش کی دو روایتیں اور نقل ہوئی ہیں جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود وَلَقَدْ رَعَاهُ نَزْلَةً اُخْرَى اِنْدَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لَيْهُ سَلَّمْ رَأَتُ جِبْرِيلِ اِنْدَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى عَلَيْهِ سِتَّمِعَتَ جَنَاحٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ سَلَّمْ نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو صدرت المنتحہ کے پاس دیکھا ان کے چھے سو بازو تھے اسی مضمون کی روایت امام احمد نے شقیق بن سلمہ سے بھی نقل کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی زبان سے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا تھا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو اس صورت میں صدرت المنتحہ پر دیکھا تھا تین حضرت ابو حریرہ سے عطا بن عبی رباح نے آیت لقد راہ نزلتن اخرى کا مطلب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ راہ جبریل علیہ السلام حضور نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا مسلم کتاب الایمان چار حضرت ابو ذر غفاری سے عبداللہ بن شقیق کی دو روایتیں امام مسلم نے کتاب الایمان میں نقل کی ہیں ایک روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا حضور نے جواب دیا نورن انہ اراہو اور دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ میرے اس سوال کا جواب آپ نے یہ دیا رأیت نورن حضور کے پہلے ارشاد کا مطلب ابن القیم نے زاد المعاد میں یہ بیان کیا ہے کہ میرے اور رویت رب کے درمیان نور حائل تھا اور دوسرے ارشاد کا مطلب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو نہیں بلکہ بس ایک نور دیکھا نسائی اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ذر کا قول ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دل سے دیکھا تھا آنکھوں سے نہیں دیکھا پانچ حضرت ابو موسیٰ شریف سے امام مسلم کتاب الایمان میں یہ روایت لائے ہیں کہ حضور نے فرمایا ما انتہا الیہ بسرن من خلقہی یعنی اللہ تعالیٰ تک اس کی مخلوق میں سے کسی کی نگاہ نہیں پہنچی چھے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایات مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ما قذبل فعاد و ما رآ ولقد رآہ نزلتا اخرى کا مطلب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ اپنے دل سے دیکھا یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے ابن مردوئین نے عطا بن ابی ربا کے حوالے سے ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے دیکھا تھا نسائی میں اکرمہ کی روایت ہے کہ ابن عباس نے فرمایا اتعجبون ان تکون الخلط لعبراہیم والکلام لموسی و رؤیت لمحمد یعنی کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے سرفراز کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیت کا شرف بخشا حاکم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے ترمزی میں شعبی کی روایت ہے کہ ابن عباس نے ایک مجلس میں فرمایا اللہ نے اپنی رویت اور اپنے کلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقسیم کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اس نے دو مرتبہ کلام کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ اس کو دیکھا ابن عباس کی اسی گفتگو کو سن کر مصروق حضرت عائشہ کے پاس گئے تھے اور ان سے پوچھا تھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا انہوں نے فرمایا تم نے وہ بات کہی ہے جسے سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کے بعد حضرت عائشہ اور مصروق کے درمیان وہ گفتگو ہوئی جسے ہم اوپر حضرت عائشہ کی روایات میں نقل کر آئے ہیں ترمزی ہی میں دوسری روایات جو ابن عباس سے منقول ہوئی ہیں ان میں سے ایک میں وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا دوسری میں فرماتے ہیں دو مرتبہ دیکھا تھا اور تیسری میں ان کا ارشاد یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو دل سے دیکھا تھا مسند احمد نے ابن عباس کی ایک روایت یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی تبارک و تعالی یعنی میں نے اپنے رب تبارک و تعالی کو دیکھا دوسری روایت میں وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی رب اللیلت فی احسن سورت احسابہ یعنی فی النوم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرا رب بہترین سورت میں میرے پاس آیا میں سمجھتا ہوں کہ حضور کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ خواب میں آپ نے اللہ تعالی کو دیکھا تبرانی اور ابن مردویہ نے ابن عباس سے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا ایک مرتبہ آنکھوں سے اور دوسری مرتبہ دل سے ساتھ محمد بن قاب القرزی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے حضور نے جواب دیا میں نے اس کو دو مرتبہ اپنے دل سے دیکھا ابن عبی حاتم اس روایت کو ابن جریر نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے اس کو آنکھ سے نہیں بلکہ دل سے دو مرتبہ دیکھا ہے حضرت انس بن مالک کی ایک روایت جو قصہ میراج کے سلسلے میں شریک بن عبداللہ کے حوالے سے امام بخاری نے کتاب التوحید میں نقل کی ہے اس میں یہ الفاظ آتے ہیں یعنی جب آپ صدرت المنتحہ پر پہنچے تو اللہ رب العزت آپ کے قریب آیا اور آپ کے اوپر معلق ہو گیا یہاں تک کہ آپ کے اور اس کے درمیان بقدر دو کمان یا اس سے بھی کچھ کم فاصلہ رہ گیا پھر اللہ نے آپ پر جو امور وحی فرمائے ان میں سے ایک پچاس نمازوں کا حکم تھا لیکن علاوہ ان اترازات کے جو اس روایت کی سند اور مضمون پر امام خطابی حافظ ابن حجر ابن حزم اور حافظ عبدالحق صاحب الجمع بین السحیہین نے کیے ہیں سب سے بڑا اتراز اس پر یہ وارد ہوتا ہے کہ یہ سری قرآن کے خلاف پڑتی ہے کیونکہ قرآن مجید دو الگ الگ رویتوں کا ذکر کرتا ہے جن میں سے ایک ابتدان افقِ آلہ پر ہوئی تھی اور پھر اس میں دنا فتدلہ فکان قابقہ حسین او ادنا کا معاملہ پیش آیا تھا اور دوسری صدرت المنتحہ کے پاس واقع ہوئی تھی لیکن یہ روایت ان دونوں رویتوں کو خلط ملط کر کے ایک رویت بنا دیتی ہے اس لئے قرآن مجید سے متعارض ہونے کی بنا پر اس کو تو کسی طرح قبول ہی نہیں کیا جا سکتا اب رہیں وہ دوسری روایات جو ہم نے اوپر نقل کی ہیں تو ان میں سب سے زیادہ وزنی روایتیں وہ ہیں جو حضرت عبداللہ بن مسود حضرت عائشہ سے منقول ہوئی ہیں کیونکہ ان دونوں نے بالاتفاق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کیا ہے کہ ان دونوں مواقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا اور یہ روایات قرآن مجید کی تصریحات اور اشارات سے پوری طرح مطابقت رکھتی ہیں مزید براہ ان کی تائد حضور کے ان ارشادات سے بھی ہوتی ہے جو حضرت ابو ذر اور حضرت ابو موسیٰ شریع نے آپ سے نقل کیے ہیں اس کے برعکس حضرت عبداللہ بن عباس سے جو روایات کتب حدیث میں منقول ہوئی ہیں ان میں سخت استراب پایا جاتا ہے کسی میں وہ دونوں رویتوں کو عینی کہتے ہیں کسی میں دونوں کو قلبی قرار دیتے ہیں کسی میں ایک کو عینی اور دوسرے کو قلبی بتاتے ہیں اور کسی میں عینی رویت کی صاف صاف نفی کر دیتے ہیں ان میں سے کوئی روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی ارشاد نقل کر رہے ہوں اور جہاں انہوں نے خود حضور حضور کا ارشاد نقل کیا ہے وہاں اول تو قرآن مجید کی بیان کردہ ان دونوں رویتوں میں سے کسی کا بھی ذکر نہیں ہے اور مزید برہاں ان کی ایک روایت کی تشریح دوسری روایت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور نے کسی وقت بحالت بیداری نہیں بلکہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا اس لئے در حقیقت ان آیات کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس سے منصوب روایات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اسی طرح محمد بن قاب القرزی کی روایات بھی اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کرتی ہیں لیکن ان میں بھی ان صحابہ کرام کے ناموں کی کوئی تسریح نہیں ہے جنہوں نے حضور سے یہ بات سنی نیز ان میں سے ایک میں بتایا گیا ہے کہ حضور نے اہنی رویت کی صاف صاف نفی فرما دی تھی اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی کچھ غور بھی کیا مطلب یہ ہے کہ جو تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے رہے ہیں اس کو تو تم لوگ گمراہی اور بدراہی قرار دیتے ہو حالانکہ یہ علم ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے اور اللہ ان کو آنکھوں سے وہ حقائق دکھا چکا ہے جن کی شہادت تو تمہارے سامنے دے رہے ہیں اب ذرا تم خود دیکھو کہ جن عقائق کی پیروی پر تم اسرار کیے چلے جا رہے ہو وہ کس قدر غیر معقول ہیں اور ان کے مقابلے میں جو شخص تمہیں سیدھا راستہ بتا رہا ہے اس کی مخالفت کر کے آخر تم کس کا نقصان کر رہے ہو اس سلسلے میں خاص طور پر ان تین دیویوں کو بطور مثال لیا گیا ہے جن کو مکہ، طائف، مدینہ اور نواہی حجاز کے لوگ سب سے زیادہ پوچھتے تھے ان کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ کبھی تم نے عقل سے کام لے کر سوچا بھی کہ زمین و آسمان کی خدائی کے معاملات میں ان کا کوئی ادنا سا دخل بھی ہو سکتا ہے یا خداوند عالم سے واقعی ان کا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے لات کا اسطحان طائف میں تھا اور بنی سقیف اس کے اس حد تک متقد تھے کہ جب ابراہ ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے مکہ پر چھہائی کرنے جا رہا تھا اس وقت ان لوگوں نے محض اپنے اس معبود کے آستانے کو بچانے کی خاطر اس ظالم کو مکہ کر آستہ بتانے کے لیے بدرقے و فراہم کیے تاکہ وہ لات کو ہاتھ نہ لگائے حالانکہ تمام اہل عرب کی طرح سقیف کے لوگ بھی یہ مانتے تھے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے لات کے معنی میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے ابن جریر تبری کی تحقیق یہ ہے کہ یہ اللہ کی تانیس ہے اصل میں یہ لفظ اللہتن تھا جسے اللات کر دیا گیا زمخشری کے نزدیک یہ لوہ یلوی سے مشتق ہے جس کے مانے مرنے اور کسی کی طرف جھکنے کے ہیں چونکہ مشرقین عبادت کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے اور اس کے آگے جھکتے اور اس کا تواف کرتے تھے اس لیے اس کو لات کہا جانے لگا ابن عباس اس کو لات بتشدید اتا پڑھتے ہیں اور اسے لتا یا لتو سے مشتق قرار دیتے ہیں جس کے مانے متھنے اور لکھیڑنے کے ہیں ان کا اور مجاہد کا بیان ہے کہ یہ دراصل ایک شخص تھا جو طائف کے قریب ایک چٹان پر رہتا تھا اور حج کے لیے جانے والوں کو ستتو پلاتا اور کھانے کھلاتا تھا جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسی چٹان پر اس کا استھان بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے مگر لات کی یہ تشریح ابن عباس اور مجاہد جیسے بزرگوں سے مروی ہونے کے باوجود دو وجود سے قابل قبول نہیں ہے ایک یہ کہ قرآن میں اسے لات کہا گیا ہے نہ کہ لات تا دوسرے یہ کہ قرآن مجید ان تینوں کو دیویاں بتا رہا ہے اور اس روایت کی روح سے لات مرد تھا نہ کہ عورت عزت سے ہے اور اس کے مانے عزت والی کے ہیں یہ قریش کی خاص دیوی تھی اور اس کا استھان مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلہ میں حراز کے مقام پر واقع تھا نخلہ کی جائے وقوع کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جل چہارم الاحقاف بنی حاشم کے حلیف قبل بنی شیبان کے لوگ اس کے مجاور تھے قریش اور دوسرے قبائل کے لوگ اس کی زیارت کرتے اور اس پر نظریں چڑھاتے اور اس کے لیے قربانیاں کرتے تھے قابع کی طرح اس کی طرف بھی حدی کے جانور لے جائے جاتے اور تمام بتوں سے بڑھ کر اس کی عزت کی جاتی تھی ابن حشام کی روایت ہے کہ ابو احیحہ جب مرنے لگا تو ابو لہب اس کی عادت کے لیے گیا دیکھا کہ وہ رو رہا ہا ہے ابو لہب نے کہا کیوں روتے ہو ابو احیحہ کیا موت سے ڈرتے ہو حالانکہ وہ سب ہی کو آنی ہے اس نے کہا خدا کی قسم میں موت سے ڈر کر نہیں روتا بلکہ مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ میرے بعد عزت کی پوجہ کیسے ہوگی ابو لہب بولا اس کی پوجہ نہ تمہاری زندگی میں تمہاری خاطر ہوتی تھی اور نہ تمہارے بعد اسے چھوڑا جائے گا ابو احیحہ نے کہا اب مجھے اتمنان ہو گیا کہ میرے بعد کوئی میری جگہ سنبھالنے والا ہے منات کا اسطحان مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے قدائب کے مقام پر تھا اور خاص طور پر خزا اور عوص اور خزرج کے لوگ اس کے بہت متقد تھے اس کا حج اور تواف کیا جاتا اور اس پر نظر کی قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں زمانہ حج میں جب حجاج تواف بیت اللہ اور عرفات اور منا سے فارغ ہو جاتے تو وہیں سے منات کی زیارت کے لیے لبیک لبیک کی صدائیں بلند کر دی جاتی ہیں اور جو لوگ اس دوسرے حج کی نیت کر لیتے وہ صفہ اور مروہ کے درمیان سائی نہ کرتے تھے اور بیٹیاں خدا کے لیے یعنی ان دیویوں کو تم نے اللہ رب العالمین کی بیٹیاں قرار دے لیا اور یہ بےہودہ عقیدہ اجاد کرتے وقت تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ اپنے لیے تو تم بیٹی کی پیدائش کو ذلت سمجھتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہیں اولاد نرینہ ملے مگر اللہ کے لیے تم اولاد بھی تجویز کرتے ہو تو بیٹیاں انہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان يتبعون انہی الا الظن ان وما تہوال انفس ولقد جاء اہم من ربهم الہداء دراصل یہ کچھ نہیں ہیں مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض بہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے کوئی سند نازل نہیں کی یعنی تم جن کو دیوی اور دیوتا کہتے ہو وہ نہ دیویاں ہیں اور نہ دیوتا نہ ان کے اندر علوہیت کی کوئی صفت پائی جاتی ہے نہ خدایی کے اختیارات کا کوئی ادنا سا حصہ انہیں حاصل ہے تم نے بطور خود ان کو خدا کی اولاد اور معبود اور خدایی میں شریک ٹھہرا لیا ہے خدا کی طرف سے کوئی سند ایسی نہیں آئی ہے جسے تم اپنے ان مفروضات کے ثبوت میں پیش کر سکو خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں بلفازد دیگر ان کی گمراہی کے بنیادی وجوہ دو ہیں ایک یہ کہ وہ کسی چیز کو اپنا عقیدہ اور دین بنانے کے لیے علم حقیقت کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے بلکہ محض قیاس و گمان سے ایک بات فرض کر لیتے ہیں اور پھر اس پر اس طرح ایمان لے آتے ہیں کہ گویا وہی حقیقت ہے دوسرے یہ کہ انہوں نے یہ رویہ دراصل اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں اختیار کیا ہے ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا معبود ہو جو دنیا میں ان کے کام تو بناتا رہے اور آخرت اگر پیش آنے والی ہی ہو تو وہاں انہیں بخشوانے کا ذمہ بھی لے لے مگر حرام حلال کی کوئی پابندی ان پر نہ لگائے اور اخلاق کے کسی ذابطے میں ان کو نہ کسے اسی لیے وہ انبیاء کے لائے ہوئے طریقے پر خدا واحد کی بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ان خود ساختہ معبودوں اور معبود نیوں کی عبادت ہی ان کو پسند آتی ہے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے یعنی ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان گمراہ لوگوں کو حقیقت بتاتے رہے ہیں اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو بتا دیا ہے کہ کائنات میں دراصل خدای کس کی ہے امل الانسان ما تمنا فللہ الآفرة والاولا کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے اس کے لیے وہی حق ہے اس آیت کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا انسان کو یہ حق ہے جس کو چاہے معبود بنا لے اور ایک تیسرا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ کیا انسان ان معبودوں سے اپنی مرادیں پا لینے کی جو تمنہ رکھتا ہے وہ کبھی پوری ہو سکتی ہے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءَ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آسکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرض داشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے یعنی تمام فرشتے مل کر بھی اگر کسی کی شفاعت کریں تو وہ اس کے حق میں نافع نہیں ہو سکتی حجہ کہ تمہارے ان بناوٹی معبودوں کی شفاعت کسی کی بگڑی بنا سکے خدای کے اختیارات سارے کے سارے بلکل اللہ کے ہاتھ میں ہیں فرشتے بھی اس کے حضور کسی کی سفارش کرنے کی اس وقت تک جسارت نہیں کر سکتے جب تک وہ انہیں مون الملائکة تسمیت الانثا وما لہم به من علم ان يتبعون الا الظن و ان الظن لا يغنی من الحق شیئا مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے معصوم کرتے ہیں حالکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا دیویوں کے ناموں سے معصوم کرتے ہیں یعنی ایک حماقت تو ان کی یہ ہے کہ ان بے اختیار ماننے سنجیدہ معاملہ نہیں ہے کہ آدمی کسی کو معبود مانے یا نہ مانے یا جتنے اور جیسے چاہے معبود بنا لے حق اور باطل کا فیصلہ جب ان کے نزدیک اسی دنیا میں ہونا ہے اور اس کا مدار اسی دنیا میں ظاہر ہونے والے نتائج پر ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں کے نتائج نہ کسی عقیدے کے حق ہونے کا قطعی فیصلہ کر دیتے ہیں نہ کسی دوسرے عقیدے کے باطل ہونے کا لہذا ایسے لوگوں کے لیے ایک عقیدے کو اختیار کرنا اور دوسرے عقیدے کو رت کر دینا محض اور خدا کی بیٹیاں ہیں بلکہ انہوں نے محض اپنے قیاس و گمان سے ایک بات فرض کر لی ہے اور اس پر یہ آستانے بنائے بیٹھے ہیں جن سے مرادیں مانگی جا بس اے نبی جو شخص ہمارے ذکر سے مو بھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے ہمارے ذکر سے مو پھیرتا ہے ذکر کا لفظ یہاں کئی معنی دے رہا ہے اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے محض نصیحت بھی مراد ہو سکتی ہے اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کا ذکر سننا ہی جسے گوارہ نہیں ہے یعنی اس کے پیچھے نہ پڑو اور اسے سمجھانے پر اپنا وقت ضائع نہ کرو کیونکہ ایسا شخص کسی ایسی دعوت کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہوگا جس کی بنیاد خدا پرستی ہو اس قسم کے مادہ پرست اور خدا بیزار انسان پر اپنی محنت صرف کرنے کے بجائے توجہ ان لوگوں کی طرف کرو جو خدا کا ذکر سننے کے لئے تیار ہوں اور دنیا پرستی کے مرض میں مبتلا نہ ہوں یہ جملہ معتارضہ ہے جو سلسلہ کلام کو بیچ میں توڑ کر پچھلی بات کی تشریح کے طور پر اشارت فرمایا گیا ہے بس یہی کچھ ہے یعنی یہ لوگ دنیا اور اس کے فوائد سے آگے نہ کچھ جانتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں اس لئے ان پر محنت صرف کرنا لاحاصل ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجَزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجَزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَا الَّذِينَ يَجَتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمِ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افوال سے پرہیز کرتے ہیں إلا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے بلا شبا تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماں کے بیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے پس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے بلفاز دیگر کسی آدمی کے گمراہ یا برسر ہدایت ہونے کا فیصلہ نہ اس دنیا میں ہونا ہے نہ اس کا فیصلہ دنیا کے لوگوں کی رائے پر چھوڑا گیا ہے اس کا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہی زمین و آسمان کا مالک ہے اور اسی کو یہ معلوم ہے کہ دنیا کے لوگ جن مختلف راہوں پر چل رہے ہیں ان میں سے ہدایت کی راہ کونسی ہے اور ذلالت کی راہ کونسی لہذا تم اس بات کی کوئی پرواں نہ کرو کہ یہ مشرقین عرب اور یہ کفار مکہ تم کو بہکا اور بھٹکا ہوا آج میں قرار دے رہے ہیں اور اپنی جاہلیت ہی کو حق اور ہدایت سمجھ رہے ہیں یہ اگر اپنے اسی زام باطل میں مگن رہنا چاہتے ہیں تو انہیں مگن رہنے دو ان سے بحث و تقرار میں وقت ضائع کرنے اور سر کھپانے کی کوئی ضرورت نہیں تاکہ یہاں سے پھر وہی سلسلہ کلام شروع ہو جاتا ہے جو اوپر سے چلا آ رہا تھا گویا جملہ مطرزہ کو چھوڑ کر سلسلہ عبارت یوں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے قصور ان سے سرزد ہو جائے اصل الفاظ ہیں اللہ اللمم عربی زبان میں اللمم کا لفظ کسی چیز کی تھوڑی سی مقدار یا اس کے خفیف سے اثر یا اس کے محض قرب یا اس کے ذرا سی دیر رہنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مثلا کہتے ہیں اللمم بالمکانے وہ شخص فلا جگہ تھوڑی دیر ہی ٹھہرا یا تھوڑی دیر کے لئے ہی وہاں گیا اللمم بالطعام اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا بہی لممون اس کا دماغ ذرا سا کھسکا ہوا ہے یا اس میں کچھ جنون کی لٹک ہے یہ لفظ اس معنی میں بولتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک فعل کا ارتکاب تو نہیں کیا مگر ارتکاب کے قریب تک پہنچ گیا فرہ کا قول ہے کہ میں نے عربوں کو اس طرح کے فقرے بولتے سنا ہے دربہو ما لمم القتل فلان شخص نے اسے اتنا مارا کہ بس مار ڈالنے کی کسر رہ گئی اور قریب تھا کہ فلان شخص یہ فیل کر گزرتا شاعر کہتا ہے یعنی وہ بس ذرا کی ذرا آئی سلام کیا اٹھی اور رخصت ہو گئی ان استعمالات کی بنا پر اہل تفسیر میں سے بعض نے لمم سے مراد چھوٹے گناہ لیے ہیں اور بعض نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ آدمی عملا کسی بڑے گناہ کے قریب تک پہنچ جائے مگر اس کا ارتکاب نہ کرے بعض اسے کچھ دیر کے لیے گناہ میں مبتلا ہونے اور پھر اس سے بعض آ جانے کے معنی میں لیتے ہیں اور بعض کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی گناہ کا خیال یا اس کی خواہش یا اس کا ارادہ تو کرے مگر عملا کوئی اقدام نہ کرے اس سلسلے میں صحابہ و تابعین کے اقوال یہ ہیں زید بن اسلم اور ابن زید کہتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ معاسی ہیں جن کا ارتکاب اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں لوگ کر چکے تھے پھر اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اسے چھوڑ دیا ابن عباس کا دوسرا قول یہ ہے اور یہی حضرت ابو حریرہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص مجاہد حسن بسری اور ابو صالح کا قول بھی ہے کہ اس سے مراد آدمی کا کسی بڑے گناہ یا کسی فوش فیل میں کچھ دیر کے لیے یا اہیاناں مبتلا ہو جانا اور پھر اسے چھوڑ دینا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود اور مسروق اور شعبی فرماتے ہیں اور حضرت ابو حریرہ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی معتبر روایات میں یہ قول منقول ہوا ہے کہ اس سے مراد آدمی کا کسی بڑے گناہ کے قریب تک پہنچ جانا اور اس کے ابتدائی مدارش تک تائے کر گزرنا مگر آخری مرحلے پر پہنچ کر رک جانا ہے مثلا کوئی شخص چوری کے لیے جائے مگر چھرانے سے باز رہے یا اجنبیہ سے اختلاق کرے مگر زنا کا اقدام نہ کرے حضرت عبداللہ بن زبیر اکرمہ قطادہ اور زحاق کہتے ہیں اس سے مراد وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی ہے اور آخرت میں بھی جن پر عذاب دینے کی کوئی وعید نہیں فرمائی گئی ہے سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے گناہ کا خیال دل میں آنا مگر عملا اس کا ارتکاب نہ کرنا یہ حضرات صحابہ و تابعین کی مختلف تفسیریں ہیں جو روایات میں منقول ہوئی ہیں بات کے مفسرین اور ایمہ و فقہہ کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ یہ آیت اور سورہ نسا کی آیت اکتیس صاف طور پر گناہوں کو دو بڑی اقسام پر تقسیم کرتی ہیں ایک کبائر دوسرے سغائر اور یہ دونوں آیتیں انسان کو امید دلاتی ہیں کہ اگر وہ کبائر اور فواہش سے پرہز کرے تو اللہ تعالیٰ سغائر سے درگزر فرمائے گا اگر سے بعض اقابر علماء نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ کوئی معصیت چھوٹی نہیں ہے بلکہ خدا کی معصیت بجائے خود کبیرہ ہے لیکن جیسا کہ امام غزالی نے فرمایا ہے کبائر اور سغائر کا فرق ایک ایسی چیز ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جن ذرائع معلومات سے احکام شریعت کا علم حاصل ہوتا ہے وہ سب اس کی نشاندہ ہی کرتے ہیں اب رہا یہ سوال سغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں فرق کیا ہے اور کس قسم کے گناہ سغیرہ اور کس قسم کے کبیرہ ہیں تو اس معاملے میں جس بات پر ہمارا اتمنان ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ فعل گناہ کبیرہ ہے جسے کتاب و سنت کی کسی نص سرین نے حرام قرار دیا ہو یا اس کے لئے اللہ اور اس کے رسول نے دنیا میں کوئی سزا مقرر کی ہو یا اس پر آخرت میں عذاب کی وعید سنائی ہو یا اس کے مرتقب پر لانت کی ہو یا اس کے مرتقبین پر نزول عذاب کی خبر دی ہو اس نوعیت کے گناہوں کے ماسیوہ جتنے افعال بھی شریعت کے نگاہ میں ناپسندیدہ ہیں وہ سب سغیر کی تعریف میں آتے ہیں اسی طرح کبیرہ کی محض خواہش یا اس کا ارادہ بھی کبیرہ نہیں بلکہ صغیرہ ہے حتیٰ کہ کسی بڑے گناہ کے ابتدائی مراحل پہ کر جانا بھی اس وقت تک گناہ کبیرہ نہیں ہے جب تک آدمی اس کا ارتکاب نہ کر گزرے البتہ گناہ صغیرہ بھی ایسی حالت میں کبیرہ ہو جاتا ہے جبکہ وہ دین کے استخفاف اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں استقبار کے جذبے سے کیا جائے اور اس کا مرتقب اس شریعت کو کسی اعتنا کے لائق نہ سمجھے جس نے اسے ایک برائی قرار دیا ہے دامن مغفرت بہت وسیع ہے یعنی صغیر کے مرتقب کا معاف کر دیا جانا کچھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ صغیرہ گناہ گناہ نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ تنگ نظری اور خردگیری کا معاملہ نہیں فرماتا بندے اگر نیکی اختیار کریں اور کبائر اور فواہش سے اجتناب کرتے رہیں تو وہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرفت نہ فرمائے گا اور اپنی رحمت بے پایاں کی وجہ سے ان کو ویسے ہی معاف کر دے گا پھر اے نبی تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا اشارہ ہے ولید بن مغیرہ کی طرف جو قریش کے بڑے سرداروں میں سے ایک تھا ابن جریر تبری کے روایت ہے کہ یہ شخص پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا مگر جب اس کے ایک مشرق دوست کو معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہونے کا ارادہ کر رہا ہے تو اس نے کہا تم دین آبائی کو نہ چھوڑو اگر تمہیں عذاب آخرت کا خطرہ ہے تو مجھے اتنی رقم دے دو میں ذمہ لیتا ہوں کہ تمہارے بدلے وہاں کا عذاب میں بھگت لوں گا ولید نے یہ بات مان لی اور خدا کی راہ پر آتے آتے اس سے پھر گیا مگر جو رقم اس نے اپنے مشرق دوست کو دینی تیہ کی تھی وہ بھی بس تھوڑی سی دی اور باقی روک لی اس واقعی کی طرف اشارہ کرنے سے مقصود کفار مکہ کو یہ بتانا تھا کہ آخرت سے بے فکری اور دین کی حقیقت سے بے خبری نے ان کو کیسی جہالتوں اور حماقتوں میں مبتلا کر رکھا ہے کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں جس نے وفا کا حق ادا کر دیا وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے یعنی کیا اسے معلوم ہے کہ یہ روش اس کے لیے نافع ہے کیا وہ جانتا ہے کہ آخرت کے عذاب سے کوئی اس طرح بھی بچ سکتا ہے وفا کا حق ادا کر دیا آگے ان تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں نازل ہوئی تھیں حضرت موسیٰ کے صحیفوں سے مراد اور رات ہے اے حضرت ابراہیم کے صحیفے تو وہ آج دنیا میں کہیں موجود نہیں ہیں اور یہود و نصارہ کی کتب مقدسہ میں بھی ان کا کوئی ذکر نہیں پایا جاتا صرف قرآن ہی وہ کتاب ہے جس میں دو مقامات پر صحف ابراہیم کی تعلیمات کے بعد اجزاء نقل کیے گئے ہیں ایک یہ مقام اور دوسرے سورہ العالی کی آخری آیات یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس آیت سے تین بڑے اصول مستمبت ہوتے ہیں ایک یہ کہ ہر شخص خود اپنے فعل کا ذمہ دار ہے دوسرے یہ کہ ایک شخص کے فعل کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ڈالی جا سکتی اللہ یہ کہ اس فعل کے صدور میں اس کا اپنا کوئی حصہ ہو تیسرے یہ کہ کوئی شخص اگر چاہے بھی تو کسی دوسرے شخص کے فعل کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لے سکتا نہ اصل مجرم کو اس بنا پر چھوڑا جا سکتا ہے کہ اس کی جگہ سزا بھگتنے کے لیے کوئی اور آدمی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے سائی کی ہے اس ارشاد سے بھی تین اہم اصول نکلتے ہیں ایک یہ کہ ہر شخص جو کچھ بھی پائے گا اپنے عمل کا پھل پائے گا دوسرے یہ کہ ایک شخص کی عمل کا پھل دوسرا نہیں پاسکتا الا یہ کہ اس عمل میں اس کا اپنا کوئی حصہ ہو تیسرے یہ کہ کوئی شخص سائی و عمل کے بغیر کچھ نہیں پاسکتا ان تین اصولوں کو بعض لوگ دنیا کے معاشی معاملات پر غلط طریقے سے منتبق کر کے ان سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی محنت کی کمائی یعنی ارنڈ انکم کے سوا کسی چیز کا جائز مالک نہیں ہو سکتا لیکن یہ بات قرآن مجید ہی کے دیئے ہوئے متعدد قوانین اور احکام سے ٹکراتی ہے مثلا قانون وراست جس کی روح سے ایک شخص کے ترقے میں سے بہت سے افراد حصہ پاتے ہیں اور اس کے جائز وارث قرار پاتے ہیں درہا حالے کہ یہ میراس ان کی اپنی محنت کی کمائی نہیں ہوتی بلکہ ایک شیخار بچے کے متعلق تو کسی کھینشتان سے بھی یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں اس کی محنت کا بھی کوئی حصہ تھا اسی طرح احکام زکاة و صدقار جن کی روح سے ایک آدمی کا مال دوسروں کو محض ان کے شریع و اخلاقی استحقاق کی بنا پر ملتا ہے اور وہ اس کے جائز مالک ہوتے ہیں حالانکہ اس مال کے پیدا کرنے میں ان کی محنت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اس لئے قرآن کی کسی ایک آیت کو لے کر اس سے ایسے نتائج نکالنا جو خود قرآن ہی کی دوسری تعلیمات سے متصادم ہوتے ہوں قرآن کے منشاہ کے بلکل خلاف ہے بعض دوسرے لوگ ان اصولوں کو آخرت سے متعلق مان کر یہ سوالات اٹھاتے ہیں کہ آیا ان اصولوں کے روح سے ایک شخص کا عمل دوسرے شخص کے لئے کسی صورت میں بھی نافع ہو سکتا ہے اور کیا ایک شخص اگر دوسرے شخص کے لئے یا اس کے بدلے کوئی عمل کرے تو وہ اس کی طرف سے قبول کیا جا سکتا ہے اور کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص اپنے عمل کے عجر کو دوسرے کی طرف منتقل کر سکے ان سوالات کا جواب اگر نفی میں ہو تو عصال سواب اور حج بدل وغیرہ سب ناجائز ہو جاتے ہیں بلکہ دوسرے کے حق میں دعا استغفار بھی بیمانی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ دعا بھی اس شخص کا اپنا عمل نہیں ہے جس کے حق میں دعا کی جائے مگر یہ انتہائی نقطہ نظر معتزلہ کے سوا اہل اسلام میں سے کسی نے اختیار نہیں کیا ہے صرف وہ اس آیت کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ ایک شخص کی صحیح دوسرے کے لئے کسی حال میں بھی نافع نہیں ہو سکتی بخلاف اس کے اہل سنت ایک شخص کے لئے دوسرے کی دعا کے نافع ہونے کو تو بالاتفاق مانتے ہیں کیونکہ وہ قرآن سے ثابت ہے البتہ عیسیٰ علی ثواب اور نیابتاً دوسرے کی طرف سے کسی نیک کام کے نافع ہونے میں ان کے درمیان اصولاً نہیں بلکہ صرف تفصیلات میں اختلاف ہے ایک عیسیٰ علی ثواب یہ ہے کہ ایک شخص کوئی نیک عمل کر کے اللہ سے دعا کرے کہ اس کا عجر و ثواب کسی دوسرے شخص کو عطا فرما دیا جائے اس مسئلے میں امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ خالص بدنی عبادات مثلاً نماز روزہ اور تلاوت قرآن وغیرہ کا ثواب دوسرے کو نہیں پہنچ سکتا البتہ مالی عبادات مثلاً صدقہ یا مالی و بدنی مرکب عبادات مثلاً حج کا ثواب دوسرے کو پہنچ سکتا ہے کیونکہ اصل یہ ہے کہ ایک شخص کا عمل دوسرے کے لئے نافع نہ ہو مگر چونکہ احادی سے صحیحہ کے روح سے صدقے کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے اور حج بدل بھی کیا جا سکتا ہے اس لئے ہم اسی نویت کے بعدات تک عیسالِ ثواب کے صحت تسلیم کرتے ہیں بخلاف اس کے حنفیہ کا مسئلہ کی یہ ہے کہ انسان اپنے ہر نیک عمل کا ثواب دوسرے کو حبا کر سکتا ہے خواہ و نماز ہو یا روزہ یا تلاوت قرآن یا ذکر یا صدقہ یا حج و عمرہ اس کی دلیل یہ ہے کہ آدمی جس طرح مزدوری کر کے مالک سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی عجرت میرے بجائے فلان شخص کو دے دی جائے اسی طرح وہ کوئی نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کر سکتا ہے کہ اس کا عجر میری طرف سے فلان شخص کو عطا کر دیا جائے اس میں بعض اقسام کی نیکیوں کو مستثنہ کرنے اور بعض دوسری اقسام کی نیکیوں تک اسے محدود رکھنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے یہی بات بکثرت احادیث سے بھی ثابت ہے بخاری مسلم مسند احمد ابن ماچہ تبرانی فلعوسط مستدرک اور ابن ابی شہبہ میں حضرت عائشہ حضرت ابو حریرہ حضرت جابر بن عبداللہ حضرت ابو رافع حضرت ابو تلحان سواری اور حضیفہ بن سید الغفاری کی متفق روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مہنڈھے لے کر ایک اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربان کیا اور دوسرا اپنی امت کی طرف سے مسلم بخاری مسند احمد ابو دعود اور نسائی میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرنے کے لئے کہتی ہیں اب اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کے لئے عجر ہے فرمایا ہاں مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کی روایت ہے کہ ان کے دادا عاص بن وائل نے زمانہ جاہلیت میں سو اونٹ زبح کرنے کی نظر مانی تھی ان کے چچا حشام بن العاص نے اپنے حصے کے پچاس اونٹ زبح کر دیے حضرت عمر بن العاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کیا کروں حضور نے فرمایا اگر تمہارے باپ نے توحید کا اقرار کر لیا تھا تو تم ان کی طرف سے روزہ رکھو یا صدقہ کرو وہ ان کے لئے نافع ہوگا مسند احمد ابو دعود نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت حسن بسلی کے روایت ہے کہ حضرت سعید بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں آپ نے فرمایا ہاں اسی مضمون کی متعدد دوسری روایات بھی حضرت عائشہ حضرت ابو حریرہ اور حضرت ابن عباس سے بخاری مسلم مسند احمد نسائی ترمزی ابو دعود اور ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی طرف سے صدقہ کرنے کی اجازت دی ہے اور اسے میت کے لئے نافع بتایا ہے دار قطنی میں ہے کہ ایک شخص نے حضور سے عرض کیا میں اپنے والدین کی خدمت ان کی زندگی میں تو کرتا ہوں ان کے مرنے کے بعد کیسے کروں فرمایا یہ بھی ان کی خدمت ہی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لئے بھی نماز پڑھے اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لئے بھی روزے رکھے ایک دوسری روایت دار قطنی میں حضرت علی سے مروی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس شخص کا قبرستان پر گزر ہو اور وہ گیارہ مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھ کر اس کا عجر مرنے والوں کو بخش دے تو جتنے مردے ہیں اتنا ہی عجر عطا کر دیا جائے گا یہ کثیر روایات جو ایک دوسری کی تائید کر رہی ہیں اس عمر کی تصریح کرتی ہیں کہ عیسال سواب نہ صرف ممکن ہے بلکہ ہر طرح کی عبادات اور نیکیوں کے سواب کا عیسال ہو سکتا ہے اور اس میں کسی خاص نوعیت کے عامال کی تخصیص نہیں ہے مگر اس سلسلے میں چار باتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیں ایک یہ کہ عیسال اسی عمل کے سواب کا ہو سکتا ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے اور قواعد شریعت کے مطابق کیا گیا ہو ورنہ ظاہر ہے کہ غیر اللہ کے لیے یا شریعت کے خلاف جو عمل کیا جائے اس پر خود عمل کرنے والے ہی کو کسی قسم کا سواب نہیں مل سکتا اجا کہ وہ کسی دوسرے کی طرف منتقل ہو سکے دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں صالحین کی حیثیت سے مہمان ہیں ان کو تو سواب کا حدیعہ یقیناً پہنچے گا مگر جو وہاں مجرم کی حیثیت سے حوالات میں بند ہیں انہیں کوئی سواب پہنچنا متوقع نہیں ہے اللہ کے مہمانوں کو حدیعہ تو پہنچ سکتا ہے مگر امید نہیں کہ اللہ کے مجرم کو تحفہ پہنچ سکے اس کے لیے اگر کوئی شخص کسی غلط فہمی کی بنا پر عیسیٰ لے سواب کرے گا تو اس کا سواب ضائع نہ ہوگا بلکہ مجرم کو پہنچنے کے بجائے اصل عامل ہی کی طرف پلٹ آئے گا جیسے منی آرڈر اگر مرسل علیہ کو نہ پہنچے تو مرسل کو واپس مل جاتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ لے سواب تو ممکن ہے مگر عیسیٰ لے عذاب ممکن نہیں ہے یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ آدمی نیکی کر کے کسی دوسرے کے لیے عجر بخش دے اور وہ اس کو پہنچ جائے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی گناہ کر کے اس کا عذاب کسی کو بخشے اور وہ اسے پہنچ جائے اور چوتھی بات یہ ہے کہ نیک عمل کے دو فائدے ہیں ایک اس کے وہ نتائج جو عمل کرنے والے کی اپنی روح اور اس کے اخلاق پر مترتب ہوتے ہیں اور جن کی بنا پر وہ اللہ کے ہاں بھی جزا کا مستحق ہوتا ہے دوسرے اس کا وہ عجر جو اللہ تعالیٰ بطور انام اسے دیتا ہے عیسیٰ لے سواب کا تعلق پہلی چیز سے نہیں ہے بلکہ صرف دوسری چیز سے ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ورزش کر کے کشتی کے فن میں مہارت فاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سے جو طاقت و مہارت اس میں پیدا ہوتی ہے وہ بہرحال اس کی ذاتی کے لیے مخصوص ہے دوسرے کی طرف وہ منتقل نہیں ہو سکتی اسی طرح اگر وہ کسی دربار کا ملازم ہے اور پہلوان کی حیثیت سے اس کے لیے ایک تنخواہ مقرر ہے تو وہ بھی اسی کو ملے گی کسی اور کو نہ دے دی جائے گی البتہ جو انعامات اس کی کارکردگی پر خوش ہو کر اس کا سرپرست اسے دے اس کے حق میں وہ درخواست کر سکتا ہے کہ وہ اس کے استاد یا ماباب یا دوسرے محسنوں کو اس کی طرف سے دے دیے جائیں ایسا ہی معاملہ عامال حسنہ کا ہے کہ ان کے روحانی فوائد قابل انتقال نہیں ہیں اور ان کی جزا بھی کسی کو منتقل نہیں ہو سکتی مگر ان کے عجر و ثواب کو متعلق وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے کہ وہ اس کے کسی عزیز قریب یا اس کے کسی محسن کو عطا کر دیا جائے اسی لیے اس کو عیسال جزا نہیں بلکہ عیسال ثواب کہا جاتا ہے دو ایک شخص کی صحیح کہ کسی اور شخص کے لیے نافع ہونے کی دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی یا تو دوسرے کی خواہش اور ایمہ کی بینہ پر اس کے لیے کوئی نیک عمل کرے یا اس کی خواہش اور ایمہ کے بغیر اس کی طرف سے کوئی ایسا عمل کرے جو دراصل واجب تو اس کے ذمہ تھا مگر وہ خود اسے ادا نہ کر سکا اس کے بارے میں فقہ حنفیہ کہتے ہیں کہ عبادات کی تین قسمیں ہیں ایک خالص بدنی جیسے نماز دوسری خالص مالی جیسے زکاة اور تیسری مالی و بدنی مرکب جیسے حج ان میں سے پہلی قسم میں نیابت نہیں چل سکتی مثلا ایک شخص کی طرف سے دوسرا شخص نیابتا نماز نہیں پڑھ سکتا دوسری قسم میں نیابت ہو سکتی ہے مثلا بیوی کے زیورات کی زکاة شوہر دے سکتا ہے تیسری قسم میں نیابت صرف اس حالت میں ہو سکتی ہے جبکہ اصل شخص جس کی طرف سے کوئی فیل کیا جا رہا ہے اپنا فریضہ خود ادا کرنے سے عارضی طور پر نہیں بلکہ مستقل طور پر آجز ہو مثلا حج بدل ایسے شخص کی طرف سے ہو سکتا ہے جو خود حج کے لیے جانے پر قادر نہ ہو اور نہ یہ امید ہو کہ وہ کبھی اس کے قابل ہو سکے گا مالکیہ اور شافیہ بھی اس کے قائل ہیں البتہ امام مالک حج بدل کے لیے یہ شرط لگاتے ہیں کہ اگر باپ نے وسیعت کی ہو کہ اس کا بیٹا اس کے بعد اس کی طرف سے حج کرے تو وہ حج بدل کر سکتا ہے ورنہ نہیں مگر احادیث اس معاملے میں بالکل صاف ہیں کہ باپ کا ایمہ یا وسیعت ہو یا نہ ہو بیٹا اس کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے ابن عباس کی روایت ہے کہ قبیلہ خسعم کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے باپ کو فریضہ حج کا حکم ایسی حالت میں پہنچا ہے کہ وہ بہت بڑھا ہو چکا ہے اونٹ کی پیٹ پر بیٹھ نہیں سکتا آپ نے فرمایا وہ حجی ان ہو یعنی تو اس کی طرف سے تو حج کر لے بخاری مسلم احمد ترمیزی نسائی پر یہ قریب اسی مضمون کی روایت حضرت علی نے بھی بیان کی ہے احمد ترمیزی حضرت عبداللہ بن زبیر قبیلہ خسام ہی کے ایک مرد کا ذکر کرتے ہیں کہ اس نے بھی اپنے بڑھے باپ کو مطالق یہی سوال کیا تھا حضور نے پوچھا کیا تو اس کا سب سے بڑا لڑکا ہے اس نے عرض کیا جی ہاں فرمایا ارائیتا لوکان علا ابی کا دینن فقضیتہ عنہ اکان یشی ذالک عنہ یعنی تیرا کیا خیال ہے اگر تیرے باپ پر قرض ہو اور تو اس کو عدا کر دے تو وہ اس کی طرف سے عدا ہو جائے گا اس نے عرض کیا جی ہاں قالا فہججان ہو یعنی بس اسی طرح تو اس کی طرف سے حج بھی کر لے احمد نسائی ابن عباس کہتے ہیں کہ قبیلہ جہنہ کی ایک عورت نے آ کر عرض کیا کہ میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی مگر وہ اس سے پہلے ہی مر گئی اب کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تیری ماں پر اگر قرض ہوتا تو کیا تو اس کو عدا نہ کر سکتی تھی اسی طرح تم لوگ اللہ کا حق بھی عدا کرو اور اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کے ساتھ کیے ہوئے اہد پورے کیے جائیں بخاری نسائی بخاری اور مسنت احمد میں ایک دوسری روایت یہ ہے کہ ایک مرد نے آ کر اپنی بہن کے بارے میں وہی سوال کیا جو اوپر مذکور ہوا ہے اور حضور نے اس کو بھی یہی جواب دیا ان روایات سے مالی و بدنی مرکب عبادات میں نیابت کا واضح ثبوت ملتا ہے رہیں خالص بدنی عبادات تو بعض احادیث ایسی ہیں جن سے اس نوعیت کے عبادات میں بھی نیابت کا جواب ثابت ہوتا ہے مثلا ابن عباس کی یہ روایت کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نے حضور سے پوچھا میری ماں نے روزے کی نظر مانی تھی اور وہ پوری کیے بغیر مر گئی کیا میں اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہوں حضور نے فرمایا اس کی طرف سے روزہ رکھ لے بخاری مسلم احمد نسائی ابو دعود اور حضرت بریدہ کی یہ روایت کہ ایک عورت نے اپنی ماں کے متعلق پوچھا کہ اس کے ذمہ ایک مہینے یا دوسری روایت کے مطابق دو مہینے کے روزے تھے کیا میں یہ روزے ادا کر دوں آپ نے اس کو بھی اس کی اجازت دے دی مسلم احمد ترمیزی ابو دعود اور حضرت عائشہ کی روایت کے حضور نے فرمایا من ماتا وعلیہ سیام سام انہ ولیہو یعنی جو شخص مر جائے اور اس کے ذمہ کچھ روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی وہ روزے رکھ لے بخاری مسلم احمد بزار کی روایت میں حضور کے الفاظ یہ ہیں یعنی اس کا ولی اگر چاہے تو اس کی طرف سے یہ روزے رکھ لے انہی احادیث کے بنا پر اصحاب الحدیث اور امام اوزائی اوزاہریہ اس کے قائل ہیں کہ بدنی عبادات میں بھی نیابت جائز ہے مگر امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام شافی اور امام زید بن علی کا فتوہ یہ ہے کہ میت کی طرف سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا اور امام احمد امام لیس اور عساق بن راہوی کہتے ہیں کہ صرف اس صورت میں ایسا کیا جا سکتا ہے جبکہ مرنے والے نے اس کی نظر مانی ہو اور وہ اسے پورا نہ کر سکا ہو مانعین کا استدلال یہ ہے کہ جن احادیث سے اس کے جواز کا ثبوت ملتا ہے ان کے راویوں نے خود اس کے خلاف فتوہ دیا ہے ابن عباس کا فتوہ نسائی نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے لا يسل احد ان احد ولا یسم احد یعنی کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز نہ پڑھے یعنی کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے اور حضرت عائشہ کا فتوہ عبدالرزاق کے روایت کے مطابق یہ ہے یعنی اپنے مردوں کی طرف سے روزہ نہ رکھو بلکہ کھان کھلاو حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی عبدالرزاق نے یہی بات نقل کی ہے کہ میت کی طرف سے روزہ نہ رکھا جائے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء بدنی عبادات میں نیابت کی اجازت تھی مگر آخری حکم یہی قرار پایا کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے ورنہ کس طرح ممکن تھا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے یہ احادیث نقل کی ہیں وہ خود ان کے خلاف فتوہ دیتے اس سلسلے میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ نیابتا کسی فریضے کی ادائی کی صرف انہی لوگوں کے حق میں مفید ہو سکتی ہے جو خود ادائی فرض کے خواہش مند ہوں اور معذوری کی وجہ سے قاسر رہ گئے ہوں لیکن اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود قصدن حج سے مجتنب رہا اور اس کے دل میں اس فرض کا احساس تک نہ تھا اس کے لئے خواہ کتنے حج بدل کیے جائیں وہ اس کے حق میں مفید نہیں ہو سکتے یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص نے کسی کا قرض جان بوچ کر مار کھایا اور مرتے دم تک اس کا کوئی ارادہ قرض ادا کرنے کا نہ تھا اس کی طرف سے خواہ بعد میں پائی پائی ادا کر دی جائے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ قرض مارنے والا ہی شمار ہوگا دوسرے کے ادا کرنے سے سبک دوش صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو اپنی زندگی میں ادا قرض کو خواہش مند ہو اور کسی مجبوری کی وجہ سے ادا نہ کر سکا ہو اور یہ کہ اس کی سائی ان قریب دیکھی جائے گی اور اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی اس کی سائی ان قریب دیکھی جائے گی یعنی آخرت میں لوگوں کے عامال کی جانس پرکال ہوگی اور یہ دیکھا جائے گا کہ کون کیا کر کے آیا ہے یہ فقرات چونکہ پہلے فقرے کے معنباد ارشاد ہوا ہے اس لیے اس سے خود بخود یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ پہلے فقرے کا تعلق آخرت کی جزا و سزا ہی سے ہے اور ان لوگوں کی بات صحیح نہیں ہے جو اسے دنیا کے لیے ایک معاشی اصول بنا کر پیش کرتے ہیں قرآن مجید کی کسی آیت کا ایسا مطلب لینا صحیح نہیں کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے اور یہ کہ اسی نے ہسایا اور اسی نے رولایا یعنی خوشی اور غم دونوں کے اسباب اسی کی طرف سے ہیں اچھی اور بری قسمت کا سر رشتہ اسی کے ہاتھ میں ہے کسی کو اگر راحت و مسرت نصیب ہوئی ہے تو اسی کے دینے سے ہوئی ہے اور کسی کو مسائب و آلام سے سابقہ پیش آیا ہے تو اسی کی مشیت سے پیش آیا ہے کوئی دوسری ہستی اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جو قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے میں کسی قسم کا دخل رکھتی ہو وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْفَا مِن مُطْفَةٍ اِذَا تُمْنَا اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بون سے جب وہ ٹکائی جاتی ہے وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَ اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے اوپر کی دونوں آیتوں کے ساتھ ملا کر اس آیت کو دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ ترتیب کلام سے خود پخود حیات باد الموت کی دلیل بھی برامد ہو رہی ہے جو خدا موت دینے اور زندگی بخشنے پر قدرت رکھتا ہے اور جو خدا نطفی کی حقیر سی بون سے انسان جیسی مخلوق پیدا کرتا ہے بلکہ ایک ہی مادہ تخلیق وطریق پیدائش عورت ومرد کی دو الگ سنفیں پیدا کر دکھاتا ہے اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کچھ دشوار نہیں ہے اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائداد بخشی اصل میں لفظ اقنا استعمال ہوا ہے جس کے مختلف معنی اہل لغت اور مفسرین نے بیان کیے ہیں قطادہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے اس کے معنی اردع یعنی رازی کر دیا بتائے ہیں اکرمان ابن عباس سے اس کے معنی قنع یعنی مطمئن کر دیا نقل کیے ہیں امام رازی کہتے ہیں کہ آدمی کی حاجت سے زیادہ جو کچھ بھی اس کو دیا جائے وہ اقنا ہے ابو عبیدہ اور دوسرے متعدد اہل لغت کا قول ہے کہ اقنا قنیتن سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں باقی اور محفوظ رہنے والا مال جیسے مکان اراضی باغات مواشی وغیرہ ان سب سے الگ مفہوم ابن زید بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اقنا یہاں افقرہ یعنی فقیر کر دیا کے معنی میں ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جس کو چاہا غنی کیا اور جسے چاہا فقیر کر دیا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى اور یہ کہ وہی شیرہ کا رب ہے شیرہ آسمان کا روشن ترین تارہ ہے جسے مرزم الجوزہ القلب الْاکبر القلب الجبار الشیرہ العبور وغیرہ ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے انگریزی میں اس کو سائریس اور ڈاگ سٹار اور کینس میجورس کہتے ہیں یہ سورج سے تیس گناہ زیادہ روشن ہے مگر زمین سے اس کا فاصلہ آٹھ سال نوری سے بھی زیادہ ہے اس لئے یہ سورج سے چھوٹا اور کم روشن نظر آتا ہے اہل مصر اس کی پرستش کرتے تھے کیونکہ اس کے طلوع کے زمانے میں نیل کا فیضان شروع ہوتا تھا اس لئے وہ سمجھتے تھے کہ اسی کے طلوع کا فیضان ہے جاہلیت میں اہل عرب کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ ستارہ لوگوں کی قسمتوں پر اثرانداز ہوتا ہے اسی بنا پر یہ عرب کے معبودوں میں شامل تھا اور خاص طور پر قریش کا ہمسایہ قبیلہ خزاہ اس کی پرستش کے لئے مشہور تھا اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری قسمتیں شیرہ نہیں بناتا بلکہ اس کا رب بناتا ہے اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو حلاق کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا عاد اولا عاد اولا سے مراد ہے قدیم قوم عاد جس کی طرف حضرت خود علیہ السلام بھیجے گئے تھے یہ قوم جب حضرت خود کو جھٹلانے کی پاداش میں مبتلائے عذاب ہوئی تو صرف وہ لوگ باقی بچے جو ان پر ایمان لائے تھے ان کی نسل کو تاریخ میں عاد اخرى یا عاد ثانیہ کہتے ہیں وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوهُمْ أَظْلَمَ وَأَقْغَا اور ان سے پہلے قوم نُوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم و سرکش لوگ وَالْمُؤْتَفِكَتَ أَهْوَا فَغَشَّاہا اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھے گا پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا اوندھی گرنے والی بستیوں سے مراد قوم لوت کی بستیاں ہیں اور چھا دیا ان پر جو کچھ چھا دیا سے مراد غالباً بحر مردار کا پانی ہے جو ان کی بستیوں کے زمین میں دھنس جانے کے بعد ان پر پھیل گیا تھا اور آج تک وہ اس علاقے پر چھایا ہوا ہے پس اے مخاطب اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا پس اے مخاطب بعض مفسرین کے نزدیک یہ فقرہ بھی صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کے عبارت کا ایک حصہ ہے اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فغشا ما غشا پر وہ عبارت ختم ہو گئی یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے سیاق کلام کو دیکھتے ہوئے پہلا قول ہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ بعد کی یہ عبارت کہ یہ ایک تنبیح ہے پہلے آئی ہوئی تنبیحات میں سے اس عمر کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس سے پہلے کی تمام عبارت پچھلی تنبیحات میں سے ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں اشاد ہوئی تھی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا اصل میں لفظ تتہ مارا استعمال ہوا ہے جس کے معنے شک کرنے کے بھی ہیں اور جھگرنے کے بھی خطاب ہر سامے سے ہے جو شخص بھی اس کلام کو سن رہا ہو اس کو مخاطب کر کے فرما جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلانے اور ان کے بارے میں پیغمبروں سے جھگڑا کرنے کا جو انجام انسانی تاریخ میں ہو چکا ہے کیا اس کے بعد بھی تو اسی معقد کا ارتکاب کرے گا اس لئے قوموں نے یہی تو شک کیا تھا کہ جن نعمتوں سے ہم اس دنیا میں مستفید ہو رہے ہیں یہ خدا واحد کے نعمتیں ہیں یا کوئی اور بھی ان کے مہیا کرنے میں شریک ہے یا یہ کسی کی فراہم کی ہوئی نہیں ہیں بلکہ آپ سے آپ فراہم ہو گئی ہیں اس شک کی بنا پر انہوں نے انبیاء سے جھگڑا کیا تھا انبیاء ان سے کہتے تھے کہ یہ ساری نعمتیں تمہیں خدا نے اور اکیلے ایک ہی خدا نے عطا کی ہیں اس لئے اسی کا تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے اور اسی کی تم کو بندگی بجال انی چاہیے مگر وہ لوگ اس کو نہیں مانتے تھے اور اسی بات پر انبیاء سے جھگڑتے تھے اب کیا تجھے تاریخ میں یہ نظر نہیں آتا کہ یہ قومیں اپنے اس شک اور جھگڑے کا کیا انجام دیکھ چکی ہیں کیا تو بھی وہی شک اور وہی جھگڑا کرے گا جو دوسروں کے لئے تباہ کن ثابت ہو چکا ہے اس سلسلے میں یہ بات بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ آد اور سمود اور قوم نوح کے لوگ حضرت ابراہیم سے پہلے گزر چکے تھے اور قوم لوت خود حضرت ابراہیم کے زمانے میں مبتلائے عذاب ہوئی تھی اس لئے سبارت کے صوف ابراہیم کا ایک حصہ ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے یہ ایک تنبیح ہے پہلے آئی ہوئی تنبیحات میں سے آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں تنبیح ہاتھ میں سے اصل الفاظ ہیں حَذَا نَزِيرٌ مِنَ النَّزُرِ الْأُولَى اس فقرے کی تفسیر میں مفسرین کے تین اقوال ہیں ایک یہ کہ نظیر سے مراد محمد صلی اللہ علیہ سلم ہے دوسرے یہ کہ اس سے مراد نہیں تم میں سے والا نہیں یعنی فیصلے کی گھڑی جب آ جائے گی تو نہ تم اسے روک سکوگے اور نہ تمہارے معبودان غیر اللہ میں سے کسی کا یہ بلبوتہ ہے کہ وہ اس کو ٹال سکے ٹال سکتا ہے تو اللہ ہی ٹال سکتا ہے اور وہ اسے ٹالنے والا نہیں ہے اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو اصل میں لفظ حاضل حدیث استعمال ہوا ہے جس سے مراد وہ ساری تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے ذریعے سے قرآن مجید میں پیش کی جا رہی تھی اور تعجب سے مراد وہ تعجب ہے جس کا اظہار آدمی کسی انوکھی اور ناقابل یقین بات کو سن کر کیا کرتا ہے آیت کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ یہی کچھ تو ہے جو تم نے سن لی اب کیا یہی وہ ہستے ہو اور روتے نہیں ہو یعنی بجائے اس کے کہ تمہیں اپنی جہالت و گمراہی پر رونا آتا تم لوگ الٹا اس صداقت کا مزاق راتے ہو جو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور گاہ بجا کر انہیں ٹالتے ہو اصل میں لفظ سامدون استعمال ہوا ہے جس کے دو معنی اہل لغت نے بیان کی ہیں ابن عباس اکرمہ اور ابو عبیدہ نحوی کا قول ہے کہ یمنی زبان میں سمود کے معنی گانے بجانے کے ہیں اور آیت کا اشارہ اس طرف ہے کہ کفار مکہ قرآن کی آواز کو دبانے اور لوگوں کی توجہ دوسری طرف ہٹانے کے لئے زور زور سے گانا شروع کر دیتے تھے دوسرے معنی ابن عباس اور مجاہد نے یہ بیان کیے ہیں کہ یعنی سمود تکبر کے طور پر سر نوڑانے کو کہتے ہیں کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 جب گزرتے تو غصے کے ساتھ موں اوپر اٹھائے ہوئے نکل جاتے تھے راغب اسفہانی نے مفردات میں بھی یہی معنی اختیار کیے ہیں اور اسی معنی کے لحاظ سے سامدون کا مفہوم قطادہ نے غافلون عبودو چھپ جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بچالاؤ امام ابو حنیفہ امام شافی اور اکثر اہل علم کے نزدیک اس آیت پر سجدہ کرنا لازم ہے امام مالک اگرچہ خود اس کی تلاوت کر کے سجدے کا اعتزام فرماتے تھے جیسے کہ قاضی ابو بکر ابن العربی نے احکام القرآن میں نقل کیا ہے مگر ان کا مسئلہ کیا تھا کہ یہاں سجدہ کرنا لازم نہیں ہے ان کی اس رائے کی بنا حضرت زید بن ثابت کی یہ روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم پڑھی اور حضور نے سجدہ نہ کیا بخاری مسلم کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ حضور نے اس وقت کسی وجہ سے سجدہ نہ فرمایا ہو اور بعد میں کر لیا ہو دوسری روایات اس بات میں سریع ہیں کہ اس آیت پر التظامن سجدہ کیا گیا ہے صلی اللہ عبداللہ بن مسود ابن عباس اور متعلی بن ابی وطعہ کی متفق علیہ روایات یہ ہیں کہ حضور نے جب پہلی مرتبہ حرم میں یہ صورت تلاوت فرمائی تو آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلم و کافر سب سجدے میں گر گئے بخاری احمد نسائی ابن عمر کی روایت ہے کہ حضور نے نماز میں سورہ نجم پڑھ کر سجدہ کیا اور حقی ابن مردوی صبرت الجہنی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے فجر کی نماز میں سورہ نجم پڑھ کر سجدہ کیا اور پھر اٹھ کر سورہ زلزال پڑھی اور رکو کیا سعید بن منصور خود امام مالک نے بھی موت باب ما جا افی سجود القرآن میں حضرت عمر کا یہ فیل نقل کیا ہے موسیقی 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 موسیقی